گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا احمد و رسولی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلو رقدتا من لسانی نفقه قولی اللہم اجنل رشدی وعزنی من شرور نفسی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین یا رب العالمین اس وقت ہم جس کتابچے کا مطالعہ منتخب حصے کا مطالعہ کر سکیں گے سارے کا ممکن نہیں ہے لیکن یہ کتابچہ آپ حضرات کے پاس ہے جن کو نہیں بھی پہنچا وہ بھی مرکز سے ان کو پہنچایا جا سکتا ہے اپنے نام لکھوا لیں گے تو آپ کو ہم بھیج دیں گے انشاءاللہ یہ بانی محترم کی ایک تقریر ہے اور پہلے ہی صفحے پر جہاں سے شروع ہوتا ہے پیج ٹو اس میں جو انٹروڈکٹری نوٹ ہے اسے آپ پڑھ لیجئے سب سے پہلے کہ بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسلام احمد حفظ اللہ تعالی نے یہ خطاب رمضان مبارک چودہ سو چار ہجری کہ جمعت الودا کے موقع پر مسجد دار السلام باغجنہ لاہور میں فرمایا تھا شیخ جمیل الرحمان صاحب اور ہم نے اسے ٹیپ سے اتار کر مرتب فرمایا اور یہ میساق ستمبر انیس سو چوراسی میں شائع کیا گیا اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کس دور کا ہے چودہ سو چار سے تو شاید پتہ نہ لگاؤ یہ ایٹی فور نائنٹین ایٹی فور میں یہ خطاب ہوا بات ازارہ محترم اور پھر اس کے بعد مساق میں بھی شائع ہوا بات ازارہ محترم ڈاکٹر صاحب کی تعلیف جماعت شیخ علند اور تنظیم اسلامی کا جز بنا دیا گیا اس کتاب کی جو بھی تعلیف ہے چونکہ بہت سے بانی محترم کے خطابات تقاریر دروس تحرینوں کا مجبوع ہے وہ کتاب جماعت شیخ علند اور تنظیم اسلامی اور توقع یہ کی جاتی ہے کہ تمام سینئر رفقہ نے اس کا متعلق کیا ہوگا یا اس سے متعارف ہوں گے تو یہ کتاب اس کے اندر بانی محترم نے شامل کروایا تھا اس کی تعلیف بھی خود انہوں نے کی تھی کہ کیا کیا چیزیں اس میں شامل کر دی ہیں اور یہ ابھی تک ہمارے لٹریچر کا حصہ رہا اب آوٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب اور بانی محترم نے فرمایا کہ اس کو دوبارہ شائع کیا جائے اس کے اندر بہت ہی اہم موضوعات ہیں جو خوش قسمتی سے ہمارے اس میں زیر موضوع آئے لیکن بہت ہی حساس اور نازک بھی ہیں لہذا اس کو بہت ٹھنڈے دل سے اس کا متعلق کرنے اور اس پر وار کرنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ ہمارا ذہن جس انداز سے بنا ہوا اس سے کچھ مختلف باتیں آپ کو کچھ محسوس ہو لیکن یہ ادھا کا بہت پڑا حسان جہاں بانی محترم پر ہوا بہت سے اعتبارات سے ان میں سے یہ بھی ہے کہ علماء کے بارے میں ہمارا صحیح موقف کیا ہے متدل متوازن وہ بھی اس تقریر کے دریئے سامنے آتا ہے کیونکہ اس میں بڑی افراد اور تفرید کا معاملہ رہا ہم بھی دین کا کام کر رہے ہیں اور دین کے بدان میں اصل لوگ کون کام کرنے والے شمار ہوتے ہیں پوری امت میں اصل میں تو علماء اکرام ہیں جو دینی علوم وہ فقہ ہو دینی علوم ہو حدیث ہو تفسیر ہو یہ سب کل کے کام ہیں دینی دہنمائی کا کام ہے تو ایک اعتبار سے کہا جائے تو دین کے معاملے میں اجارہ دار کا لفظ استعمال کریں یا آتھورٹی کا لفظ استعمال کریں کوئی طبقہ ہے اس معاشرے میں ہے اور اس کے جو اکثر افراد ہیں ان کا کردار ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے اور کوئی شک نہیں کہ معاشرے کے مغصر طبقہ کیا علماء کا طبقہ ہے اس میں خرابی آئے تو پورا معاشرہ بھی لڑتا ہے معاشرے کے بگاڑ میں اس کا ایک اہم سبب علماء کا خراب ہونا بھی ہے لیکن کیا ان کا کوئی رول بھی ہے کوئی پوزیٹیو رول بھی ہے اور ان کے بارے میں ہمارا ججمنٹ کیا ہونا چاہیے اس لیے کہ جب ہم دین کا کام کرنے چلے ہیں تو ہمارا اثر ٹکرا ہونی سے ہوگا بات تو آئے گی لوگ بھی جا کے ان سے پوچھیں گے کہ تندیب کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے بغیرہ بغیرہ آپ اس کو اوائیڈ نہیں کر سکتے علماء کے مسئلے کو اوائیڈ کیا ہی نہیں جا سکتا جب آپ اس کام میں لگے ہوئے ہوا ہاں کوئی انگیلیننگ کے کام میں آگے جا رہا ہے اور فن میں ترقی کر رہا ہے اسے کیا سبسلوکاروں نماز کوئی میڈیکل سائنس میں ہے تو ٹھیک ہے وہ اپنے فن میں لگا رہے لیکن ہمیں ہمارے لیے کوئی چارہ کار نہیں ہے کوئی نہ کوئی رائے ان کے بارے میں ہمیں بنانی ہوگی اور وہ رائے جو ہے اس کے اندر انتہا پسندی بھی ہو سکتی ہے اور اگر اندہ تعدہ موتدن راہ دکھا دے تو یہ اس کا بڑا ترم تو اس میں گویا کہ ایک جو موضوع ہے شاید اس سے آپ کو بات سمیمی نہ آئی ہو کہ اثر میں اس کے اندر اس کی کانٹنٹس کیا ہیں یہ تقریر کی گئی تھی غامدی فتنہ جب سر اٹھا رہا تھا یہ اس دور کی بات ہے 83-84 یہ تو ملکی لیول پر تو اس کا تعارف اب جا کر ہوا پچھلے ایک دو سالوں سے مشرف کے دور میں لیکن شخصی طور پر غامدی صاحب سے بانی محترم بہت شروع سے واقف ہیں اور لاہور ہی میں یہ تھے تو تنظیم کے لوگ دہور کے لوگ بھی ان سے واقف ہیں بہت ہتتر یہ فتنہ سر اٹھا رہا تھا اسے فتنہ کیوں کہا گیا وہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالمی سمجھتا ہے وہ عدب جاہلی کا بہت بہت ماہر اپنے آپ کو کہتا ہے وہ شخص عدب جاہلی سے آپ سمجھ گئے یعنی ایک تو عربی دبان ہے بولچال والی عربی ایک ہے وہ عربی کے جو کتابوں کی عربی ہے لٹری عربی اور اس لٹری عربی کے لیے بھی جب ہم قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں تو اصل بنیاد اس دور کا جو جاہلی عدب تھا وہ جو قصیدے جی سبا معلقات جو ان میں سے ہیں وہ اور بھی چیزیں تھی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس لیے کہ زبان اس وقت اپنی اصل حالت میں تھی اس وقت قرآن نازل ہوا تو گویا قرآن کو سمجھنے کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو زیادہ آثورٹی مانتے ہیں کہ وہ عدب جاہلی پر بھی اپنے ان کا عبور ہے عربی زبان اتنی کے عدب جاہلی کو بھی پر بھی عبور رکھنے والی شخصیت ہے اور وہ بھی ایک تعبیر کر رہا ہے دین کی الحمدللہ کے بانی و حضروں نے بھاپ دیا کہ یہ جس رخ پر جا رہا ہے یہ فتنہ بن سکتا اسی کی نشاندہ ہی کی تھی انہوں نے اور اسی کے دوران پھر یہ بواحث بھی آئے علماء کا رول کیا ہے اور آج کل علماء جو ہے وہ ان کی اکثریت کس طرح کی ہے اور پھر یہ کہ دین کے معاملے میں آثورٹی کون ہے کون بتائے گا کہ یہ شخص جو دین کی تعبیر کر رہا ہے یہ صحیح ہے اور فلا شخص جو کر رہا ہے وہ غلط ہے دیکھئے جو شخص کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کے عقیدت مند ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص جو کر رہا ہے اس کے عقیدت مندوں کی نگاہ میں یہی دین کی صحیح ترین تعبیر ہے پرویز صاحب کر رہے ہیں ان کے محتقے سمجھتے ہیں کہ یہی صحیح تعبیر ہے غامدی صاحب کر رہے ہیں ہم تو وہ تغیر سمجھتے ہیں ہم بھی ایک تعبیر کر رہے ہیں ہمارے نظر میں نہیں صحیح تعبیر ہے لیکن فی الواقع اب وہی تو آئے گی نہیں کہ وہ بتایا کہ کون صحیح کون غلط کوئی ادارہ تو ہوگا نا جو آپ کو یہ بتا سکے اور اس کے اندر وہ معاملہ اور اس ادارے سے پھر رابطہ رکھنا ہوگا کیونکہ جو بات باقبانی محترم نے کہی کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکات اور اس میں تاریخی حقائق سے یہ بات ثابت کی ہے کہ خاص طور پر برعظیم پاک وہ ہند میں جو بھی تحریک قرآن کے نام سے اٹھی وہ فتنہ مندے عمر بات یہ آئے کیا کریں تو کیا قرآن کو چھوڑ دیں معاذ اللہ نہیں ہم عدا وجل بسیدہ سمجھتے کہ یہی بنیاد ہے دعوت کی اور رجوع اللہ قرآن ہی امت کی اصلاح کی منیاد ہے لیکن پھر اگر آج تک ساری تحریکیں جو ہیں وہ قرآن کا نام پر جو اٹھی وہ فتنہ بنی تو ہمارے پاس کیا لارانٹی ہے کہ ہم فتنہ نہیں بنیں گے یہ ایک قویسٹن خود پیدا ہوا اور اس کا جواب بھی پھر بانی محترم نے دیا اور اس میں بڑی رہنمائی ہے اس لئے کہ واقعی ہم جو کام کر رہے ہیں دین کا اصل میں تو اللہ کی خشنودی کے لیے کر رہے ہیں اخربی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں اگر ہم عقیدت مندی کے جوش میں کہیں ڈی ٹریک ہو گئے تو سارا نقصان کس کا ہے جیسے ہم کہتے ہیں شیطان کے حملوں سے چوکرنے رہو تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے کہ ایک نئے فرقے کی بنیاد پڑ جائے ایک نیا فتنہ وجود میں آ جائے شیطان کے عملے سے بچنے کے لیے بھی آپ کے کچھ ایفرٹس کرنی ہوئے کچھ شعوری طاپ پر کچھ کوشش کرنی ہوگی تو اس کے لیے کیا کوشش ہوگی اس کا بھی تعیم کر دی ہے عمالی محترم نے کہ اس سے بچنا ہے تو پھر طریقہ کار یہ ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم بس میرا یہ حساس یہ ہے اور عمری واقعہ بھی ہے کہ یہ تقریب اور یہ مضمون ہمارے لٹریچر کے اندر دفن ہو کے رہ گیا تھا میں نے دوہزار سات میں اس کو دوبارہ شائع کیا یہ جو اب آپ کے سامنے پرنٹ ہے یہ دوہزار سات میں جو مسات میں شائع ہوا کمپوزنگ نئی ہو کر اور تھوڑی سی ایڈیٹنگ کے ساتھ یہ ہے وہ اس کا وجہ تو یہ ایک اعتبار سے اس کی بہت اہمیت ہے بہت اہمیت ہے بلکہ میں کہوں گا کہ ہر اعتبار سے تو اس پر غور فکر ہمیں کرنا ہے اور اصل مقصد یہ ہے کہ کہیں ہم بھی اسی ٹریک پہ نہ چل پڑے جو جس پر دوسرے چلے ان میں سے بہت سے ہوئے ہیں جو شروع میں خوصفیہ خلوص و فلاس سے چلیں ضرور نہیں کہ وہ ابتداء میں ہی کوئی شرک ہے وہ فتنہ لے کے کھڑا ہوا ہے تو یہ موضوع ہے اس کا قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریک اور ان کے بارے میں علماء قرآن کے خدشات اس کا کچھ حصہ تمہیدی ہے کہ پچھلے دو جمعوں میں جو گفتگو ہوئی وہ گفتگو ہوئی تھی جہاد بالقرآن کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں اس کے بعد جہاں سے آر کے بعد اب نئی شروع ہو رہی ہے وہ صفحہ ساتھ ہے قرآن کی بنیاد پر اسلامی انقلابی تحریک کی ضرورت دیکھیں جہاد بالقرآن کا ذکر آیا سارا کام جہاد ابھی تو پہلا مرحلہ ہے وَجَاهِ دُمْ بِهِ جِحَادًا کبیرہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر واضح کیا کہ دعوت کا مرکز و محور قرآن عالی انقلاب قرآن تذکیر ہوگی تو قرآن کے ذریعے واضح ہوگا تو قرآن کے ذریعے تذکیر کا بہت بڑا ذریعہ قرآن اور رجوع اللہ قرآن کی جو تحریک ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس نے گویا کہ ہم سے خدمت نہیں ہے بانی محترم سے انجمل خدام قرآن سے تنظیم سے کہ اس کا کرم نہیں چنانچہ بہا سے بات شروع ہو رہی ہے قرآن کی بنیاد پر اسلامی انقلابی تحریک کی ضرورت چلیے پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اب تک جو کچھ عرص کیا گیا وہ پچھلے دو جمعوں کی تقاریر کا خلاصہ بھی ہے اور آج کی گفتگو کے لیے بمنزل تمہید بھی ایک عرصے سے میرے ذہن میں ایک بڑا سوال بلکہ اشکال رہا ہے میں نے جس قدر قرآن کو پڑھا اور اپنی استعداد کے مطابق اس پر غور و فکر کیا پھر سیرت متحرہ کا معروضی متعلق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ جن جن مراحل اور عدوار سے گزری ہے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منحجِ عمل اور انقلابی لائے عمل کو سمجھنے کے لیے سوچ بچار کیا تو اس نتیجے تک پہنچا کہ قرآنِ مجید کو مرکز و محور بنا کر ایک دعوت کا آغاز کیا جائے اور ایک خالص اسلامی انقلابی تحریک بپا کرنے کی سی جہد کی جائے مجھے کچھ بزرگ ہستیوں کے افکار میں اس کی بھرپور تعیید بھی ملی میرے نزدیک چودویں صدی حجری میں دو عظیم ترین شخصیتیں گزری ہیں نہ صرف برعظیم پاک و ہند کی حد تک بلکہ میرے اندازے کے مطابق پورے عالم اسلامی کی حد تک ان میں سے ایک علامہ اقبال ہیں جو سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ لوگوں میں سے تھے اور انہوں نے قدیم و جدید مقاتیب فکر کا معروضی مطالعہ کیا چنانچہ انہوں نے کہا ہے کہ عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل اور دوسری شخصیت حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ ہیں جو دار العلوموں کی فضا سے نکلے تھے اور علماء حقانی کی صحبت یافتہ اور فیض یافتہ تھے یہ ہیں میرے نزدیک دو عظیم ترین شخصیتیں ان میں سے حضرت شیخ الہند کو میں چودویں صدی کا مجدد مانتا ہوں قرآن کی بنیاد پر اسلامی انقلابی تحریک برپا کرنے کی کوشش میں مجھے ان دونوں کی طرف سے تعیید ملی علامہ اقبال کے اشعار میں مسلمانوں کو رجوع الالقرآن کا بھرپور سبق دیا گیا ہے مثلا یعنی اگر تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمان کہلاؤ یہ ممکن نہیں جب تک قرآن کے ساتھ اس کے حقوق ادالہ کرو اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ نہ دے معلوم ہوا کہ ہمارے سامنے تجدید و احیاء دین کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کی طرف رجوع کریں چنانچہ علامہ نے کتنے پر تحصیر اسلوب سے کہا ہے کہ خار از محجوری قرآن شدی شکوہ سنجے گردشے دوران شدی اے چشبن برزمی افتندائی دربغل داری کتاب زندائی خار از محجوری قرآن شدی یہ امت ہم خار ہیں ذریل و خار ہیں کس وجہ سے محجوری قرآن قرآن کو ترک کرنا کی وجہ سے شکوہ سنجے گردشے دوران شدی بلکہ تم خار ہو قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے اور شکوہ سنج ہو شکایت کرتے ہو گردشے دوران کا فلک کجرفتار کا ہم پہ یہ افتادہ پڑی اور یہ ہو گیا اصل مسئلہ کیا ہے قرآن کو چھوڑا ہے تم نے ترک کیا ہے اے جو شبنم برزمی افتندائی اے وہ قوم کے جو شبنم کی مانند زمین پر پڑی ہوئی ہے یعنی شبنم ایک تو ہوتے بڑے خوبصورت اور ویلیویبل قطرے ہوتے ہیں شبنم کے لیکن ہوتی ہی ہے وہ زمین پر پڑی ہو گھاس اس وقت یہ امت بھی بلکل پامال ہو رہی ہے جیسے شبنم کے اوپر لوگ چلتے ہیں ہے بڑی ویلیویبل شہ دربغلداری کتاب زندائی تیرے بغل میں ایک زندہ کتاب موجود ہے یعنی اگر دوبارہ دنیا میں اٹھنا چاہتی ہے یا اسلام تو اس کا اے کی راستہ ہے قرآن کو مضبوطی سے تابع امت مسلمہ کے زوال کا سبب قرآن سے دوری و مہجوری ہے اور اس کا علاج یہی ہے کہ مسلمان کس کتاب زندہ پر عمل پیرا ہو جو وہ بغل میں دبائے بیٹھا ہے یا اسے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے یہی اصائے موسیٰ ہے جو ہمارے پاس ہے بلکہ میں بلا ارادہ تنقیص ارض کر رہا ہوں کہ اصائے موسیٰ کی تو قرآن کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس لیے کہ اصائے موسیٰ کی موجز نمائی موجز نمائی حضرت موسیٰ کے ساتھ ہی رخصت ہوئی جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا موجزہ قرآن مجید آج بھی زندہ ہے اور تا قیام قیامت زندہ و پائندہ رہے گا اس کا یہ چیلنج جو چودہ صدی قبل دیا گیا تھا قیام قیامت تک باقی رہے گا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِثُورَةٍ مِّمْمِثْلِهِ سورہ بکرہ کی آیت ہے اور اگر تم اس چیز کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو اس کے مانند ایک سورت ہی لے آؤ اللہمہ اقبال کی ولولہ انگیز ملی شائری سے تو میں زمانہ طالب علمی ہی سے روشناس ہو گیا تھا لیکن حضرت شیخ الہن کے مطالق مجھے بہت بعد میں معلوم ہوا کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب وہ انیس سو بیس میں اثارت مالٹا سے رہائی پا کر وطن واپس آئے تو رجوع الالقرآن کی دعوت کو اپنا مقصد حیات بنانے کے عظم کا اظہار فرمایا انگریزوں نے حضرت کو اس وقت چھوڑا تھا جب وہ ٹی بی کی تھرڈ سٹیج کو پہنچ چکے تھے ورنہ وہ اس مرد حق پرست کو کب چھوڑنے والا تھا حضرت شیخ الہن نے دارالعلوم دیوبند میں ایک عظیم بات ارشاد فرمائی جسے مولانا مفتی محمد شفیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب وحدت امت میں یوں نقل فرمایا ہے کہ مالٹا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات باد عشاء دارالعلوم میں تشریف فرما تھے علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالٹا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمتن گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء علماء درویش نے اسی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں تو حضرت شیخ الہن نے فرمایا میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا دوسرے ان کے آپس کے اختلافات اور خانہ جنگی اس لئے میں وہیں سے یہ عظم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن قریم کو لفظاً اور ماناً عام کیا جائے بچوں کے لئے لفظی تعلیم کے مقاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لئے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے میں حیران ہوتا ہوں کہ حضرت شیخ الہن نے انیس سو بیس میں یہ لفظ عوامی استعمال فرمایا جبکہ عوام و خواست میں سے کسی کی زبان پر یہ لفظ نہیں آیا تھا جیسا کہ عوامی کا لفظ ہمارے دور میں عام ہو گیا ہے یہ بھی ان کی دوربینی اور دور اندیشی کی دلیل ہے نابغا یعنی جینئس اسی شخص کو کہتے ہیں جو بہت بعد کے حالات کو دیکھ رہا ہو مولانا مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ نے حضرت شیخ الہن کی اس بات پر بڑا خوبصورت اور بڑا موضوع تفسرہ کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن حوادث و آفات سے دو چار ہیں اگر بصیرت سے کام لیا جائے تو ان کے سب سے بڑے سبب یہی دو ثابت ہوں گے قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا اور کیا جائے تو یہ آپس کی لڑائی بھی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازمی نتیجہ ہے قرآن پر کسی درجے میں بھی عمل ہوتا تو خانہ جنگی یہاں تک نہ پہنچتی حضرت شیخ الہن اور مفتی محمد شفی کے خیالات و آراء سے مجھے واقعاً بڑی تقویت ملی کہ میں نے اپنے غور و فکر اور سوچ بچار کے نتیجے میں دعوت رجول القرآن کا جو کام شروع کر رکھا ہے اس کی تعیید ان دو حضرات کی آراء سے حاصل ہو گئی فلللہ الحمد والمنہ یعنی ایک طرف علامہ اقبال تو دوسری طرف علماء کے توقع میں شیخ الہن اور پھر ہمارے جو مفتی آدم پاکستان مفتی شفی صاحب انہوں نے بھی اس کی تعیید کی بلکہ کہاں یہ دو باتیں بھی ایک نہیں ہیں اصل معاملہ ہے یہ قرآن کو چھوڑ دینا علماء کرام کے خدشات اور ان کا اصل سبب ایک طرف تو صورتحال یہ تھی دوسری طرف مجھے شروعی سے ایک دوسرے تجربے سے مسلسل صاحب کا پیش آتا رہا میں نے اس کام کا آغاز اسی شہر لاہور سے کیا تھا اور میں بحمد اللہ اسی کام میں مسلسل لگا ہوا ہوں اور اپنی زندگی اسی کام کے لیے وقف کر رکھی ہے تجربہ یہ ہوا کہ جیسے جیسے یہ کام اللہ تعالیٰ کی تائید و نصر سے آگے بڑھنا شروع ہوا تو چند علماء کی طرف سے کچھ مخالفت بھی شروع ہو گئی ان کی جانب سے کچھ اندیشوں کچھ خطروں کا اظہار ہونے لگا کہ یہ دعوت ہے کیا کہیں قرآن کا نام لے کر کوئی نیا فتنہ تو نہیں اٹھ رہا میں حیران ہوتا تھا کہ اس کا سبب کیا ہے پھر یہ کہ مخالفت صرف ایسے علماء کی طرف سے نہیں تھی کہ جن کے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی نہ ہو فقہ علماء بھی جن کا میرے اپنے دل میں بڑا احترام ہے اور جن کے ساتھ میرا حسن عقیدت کا معاملہ ہے تشویش میں مبتلا نظر آئے میں نے محسوس کیا کہ سب کے سب اس الرجک ہیں اس سے الرجک ہیں اور قرآن کے نام کی دعوت سے بہت گھبراتے ہیں انہیں کچھ اندیشہ ہوتا ہے کہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی دعوت کے پسے پردہ کہیں انکار سنت اور انکار حدیث کا معاملہ نہ ہو چنانچہ اس طرح کا کچھ تجربہ مسلسل ہوا اس اعتبار سے میرا جو مزاج ہے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں مسلسل یہ سوچتا تو ضرور رہا کہ آخر علماء کرام کو یہ الرجی کیوں ہے وہ کیوں بدزن ہے قرآن کی طرف دعوت پر کیوں ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اندیشہ اور خدشات محسوس کرنے لگتے ہیں لیکن چونکہ کوئی ٹھوس بات سامنے نہیں آئی تو میں اپنی دھن میں لگا رہا اور میں نے اپنے کام میں قطن کوئی ڈھیل نہیں آنے دی لیکن کچھ عرصہ پہلے مجھے اس معمی کا حل مل گیا اور علماء کرام کے طرز عمل اور رویہ کا سبب میری سمجھ میں آ گیا ہمارے علماء کی طرف سے بالخصوص ان کی طرف سے جن کا ہمارے قدیم دینی حلقوں سے تعلق ہے جن اندیشوں اور خدشات کا اظہار ہوتا ہے اصل میں اس کا سبب ان کا ایک طویل تجربہ ہے وہ تجربہ یہ ہے کہ ماضی بائید و قریب میں مسلمانوں میں جتنی بھی گمراہ تحریکیں اٹھیں وہ سب قرآن کا نام لے کر اٹھیں مثلا چکڑالویت اٹھی قرآن کے نام پر اسی طرح پرویزیت اٹھی قرآن کے نام پر اور تو اور قادیانیت بھی قرآن کے نام پر ہی اٹھی تھی مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے کام کی تدہ قرآن کی عظمت کے بیان سے کی تھی ان گمراہ تحریکوں کی تقنیق تقنیق اور طریقہ کار یعنی میتھوڈالوجی ہے اور اس کی تقنیق میں آگے چل کر قدر تفصیل سے ذکر کروں بلکہ صحیح تر لفظ طریقہ واردات چنانچہ بعد میں یہی لفظ آگے استعمال بھی ہوا ہے ان گمراہ تحریکوں کا طریقہ واردات کیا تھا لوگوں کو پھانسنے کا طریقہ کیا تھا اس کی میتھوڈالوجی آگے بیان ہوئی یہ بھی اصل میں قرآن کا زیادہ نام دیتے ہیں اور اس کے اپرتے میں استخفاف حدیث اور سنت اسی وہ عقل کو حاوی کرنے والے اسی مرز کا شکار جی چکڑالا میاں ماویلی کے پاس ایک گاؤں ہے وہ اس وہاں سے تعلق تھا ان کا عبداللہ چکڑالوی غالباً نام تھا اور انہوں نے بھی قرآن کے نام پر مزدادہ سامنے آئے تھے لیکن پھر معلوم ہوا کہ وہ دوسری طرف انکار سنت اور استخفاف سنت کے مرتقب ہو رہے تھے ان سب سے پہلے سر سید احمد خان نے قرآن کے نام پر بہت سی گمراہیوں کو آغاز کیا تو معلوم ہوا کہ جسد ملی پر پہ بہ پہ اتنے چرکے لگے ہیں اور علماء کو ان تحریکات سے ایسے غلط تجربات ہوئے ہیں کہ وہ اس معاملے میں بہت حساس ہو گئے ہیں جیسے ہمارے یہاں کہاوت ہے کہ دودھ کا جلا چھانچ کو بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے یا ایک دوسری کہاوت ہے کہ شام کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے چنانچہ ہمارے دینی حلقوں کو قرآن کے نام پر اٹھنے والی کسی بھی دعوت اور تحریک کے بارے میں فوراں ایک خطرہ ایک اندیشہ اور ایک سوئے زن لاحق ہو جاتا ہے اور ان کی جانب سے خطشات کا برملہ اظہار ہونے لگتا ہے جو مخالفت کا رنگ اختیار کر لیتا ہے علماء کرام کے بارے میں میں یہ بات صاف صاف ارز کرتا ہوں کہ ان حضرات کا احترام ملہوز رکھنے اور ان سے حسن عقیدہ رکھنے کے بابست میں ان کے بارے میں کسی غلوم اور افراد و تفرید میں مبتلا نہیں ہوں ہمارے یہاں جو علماء پائے جاتے ہیں ان میں علماء حق بھی ہیں اور علماء سو بھی علماء سو سے کوئی زمانہ کبھی خالی نہیں رہا علماء سو زمانے میں بھی سرکار دربار سے بھی متعلق رہے اور عوام الناس سے بھی جو زمانہ کئی اعتبارات سے ہمارے دور سے کہیں بہتر تھا دنیا داری اور اصحاب اختیار و اقتدار کی خوشنودی کے حصول کا معاملہ پہرحال ہر دور میں رہا ہے امام دارو الحجرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کی جب مشکیں کس کر مو پر سیاہی مل کر گدے پر سوار کر کے مدینہ کی گلیوں میں گھمایا گیا تھا جب امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا تھا جب امام شافی رحمت اللہ علیہ کے لیے بار بار شہر بدر ہونے کے احکام جاری ہوتے رہتے تھے جب امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو قید و بند کی صعوبتیں جہل جیل نہیں پڑی اور وہ مار سے نہیں پڑی کہ اگر ہاتھی کو بھی اس طرح مارا جائے تو وہ بلبلہ اٹھے جب امام ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا گیا اور وہیں انہوں نے اپنی جان جان آفری کے سفرد کی جب مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو قید کیا گیا اور جب چند خوانین سرحد نے بیعت قبول کرنے کے باوست بھی سید احمد بریلی رحمت اللہ علیہ سے غداری کی تو کیا آپ کے خیال میں ان تمام افعال کی پشت پر علماء سو کے فتاوہ موجود نہیں تھے جو وقت کے صاحبان اقتدار اور اختیار کی خوشنودی کے لیے دیئے گئے تھے دنیا دنیا دار اور فتوہ فروش علماء سو ہر دور میں موجود رہے ہیں ہمارا زمانہ تو ظاہر بات ہے کہ فتنے کے اعتبار سے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے علماء سو کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو پیش کی متنبع فرما دیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوشکو ان یاتی علن ناش زمان لا یبکا من الاسلام لسمہو ولا یبکا من القرآن الا رسمہو مساجدہم آمرتن وہی خراب من الہدا علماؤہم شرم من تحت عدیم السماع من عندہم تخرج الفتنة وفیہم تعود ترجمہ ہے کہ اندیشہ ہے کہ لوگوں کے ایک ایسے زمانے سے صاحب کا پیش آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہ بچے گا یعنی اسلام پر عمل ختم ہو جائے گا صرف اس کا نام باقی رہ جائے گا اور قرآن میں سوائے اس کے رسم الخط کے کچھ نہ بچے گا یعنی قرآن پر عمل ترک ہو جائے گا اور اس کے الفاظ کی محض تلاوت باقی رہ جائے گی مسلمانوں کی مسجدیں بظاہر آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہو جائیں گی اور ان کے علماء آسمان کی چھت کے نیچے بدترین انسان ہوں گے سارے خطنے انہی میں سے برامد ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے فلکل آج کا سدخشہ ہے اکثریت جو ہے وہ اسی قسم کے علماء کی ہے گرچہ یہ حدیث جو ہے یہ مشکات میں نقل ہوئی ہے اور اس کی میں نے تحقیق کی تو محدثین نے اس کو ضعیف جداً قرار دیا ہے لیکن بھارا جو کچھ اس میں کہا گیا اس کا نقشہ ہمارے سامنے اس صرف موجود ہے نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ انتباہ فرمایا وہاں یہ بشارت بھی دی کہ علماء حقانی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا یہ زمانہ دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یعنی میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ حق پر شابت قدم رہے گا ظاہر بات ہے کہ علماء حق کے بغیر دین کا کوئی تصور ہی نہیں لہذا ہر دور ہر زمان ہر مکان میں علماء حقانی بھی لازمان موجود رہیں گے اس کے حوالے سے ایک اصولی بات سمجھ لیئے جیسے کہ بات پہلے بھی آئی ہے کہ نبی اکرن صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا دور قیامت تک کے لئے ہے دین کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو انتظامات کیے ان میں سے ایک قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ اس میں اب تحریف نہیں ہو سکتا دوسرے کہ ہر صدی کے سرے پر مجددین پیدا ہوتے رہیں گے اور دین کے اندر جو بگاڑ ہوگا جو کمی ہوگی اس کی اصلاح کے لئے وہ ایک فیصلہ کن کردار ادا کریں گے اور تیس رہ یہ ہے کہ علماء حق سے یا ایک طبقے سے جو حق پر ہوگا کبھی بھی یہ دنیا خالی نہیں رہے گی اور یہ ہے وہ چیز اور اس کا جو گفتگو ہوئی ہے اور بہت سے کتابوں میں تو محدثین نے موئین کیا کہ اس سے مراد اصل میں طبق علماء ہے اہل الحدیث جیسے میں نے عرص کیا تھا ضائد بات ہے کہ وہ اگر یہ دین قیامت تک پہنچنا ہے تو کوئی ذریعہ بھی ہوگا جو نسلن بادن نسلن اس دین کو قیامت تک پہنچا سکے بنی اسرائیل کے علماء وہ سب کے سب کنڈیمڈ ہو گئے تھے ایک زمانے میں وہاں زبال اس درجے آیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بحصت ہو رہی ہے صاف پہچان بھی لیا کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں جریر القدر رسول ہیں لیکن سب نے متفقہ فیصلہ دے دیا کہ یہ مرتد ہیں جادوگر ہیں وعد ملقتل ہیں لہذا فانسی لٹکایا تھا وہاں یہ تبق علماء اس درجے ختم ہو گیا اس لیے کہ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصت ابھی باقی تھی آپ کے بعد اب یہ احتمام ہے کہ وہ دین العلماء ورست النبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ علوم نبوت نبوت کو جو وراثت ہے وہ قرآن ہے اور دین کا علم ہے یہ آگے جو ملتقل کرنے کا کام ہے یہ عوارس علماء ہیں اور ظاہر بات ہے کہ آج بھی آپ دیکھ لیں وہ اس فلم کو کون حاصل کرتا ہے ہم تو نہیں کر رہے کوئی نہیں کر رہا ایک طبقہ ہے اور نے اپنا اس کو ورنا میچھونا بنانا آیا اگرچہ آج کل ان کی عظیم اکثریت کو ہے کہ جو صرف ایک سرٹیفیکیٹ مل جائے گا آخر میں سنت مل جائے گی اور جا کر کوئی مسجد سنبھال لیں گے مسئلہ پیٹ کا ہے پروفیشن لیکن بارحال دین پہنچا ہے تو کچھ نہ کچھ علماء یہ تو ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جیسے کے آپ کے بعد خیر و قرون وہاں علماء کا معاملہ خیر و قرون میں دور تابعین میں تابعین میں اگر 99 فیصد وہ حق پر ہیں اور کوئی ایک فیصد کا معاملہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو مختلف ہو آج یہ ریشو برقس ہو سکتی ہے لیکن علماء حق رہیں گے ضرور جن کے ذریعے یہ دین آگے منتقل ہوگا یہ اس ختم نبوت کے حوالے سے جو اللہ نے انتظام کیا ہے اس کا ایک حصہ ہے تو وہی بات یہاں پر کہیں جا رہی ہے کہ حضور نے بشارت دی ہے کہ علماء حقانی سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا پس یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں جہاں تک علماء سو کا معاملہ ہے ان کی باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر علماء حق کی طرف سے تشویش کا اظہار ہو اگر انہیں بھی خطرات و خطشات اور اندیش محسوس ہوں تو یقیناً قابل غور مسئلہ ہے ان علماء حق کی تشویش اگر وہ شخص نظرانداز کر دے گا جو خادم دین خادم قرآن اور خادم ملت ہو تو وہ اپنے ہی پاؤں پر کلہاری مارے گا یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ کہاں تو ہی جاتا ہے کہ علم دین پر قرآن کی جارہ داری ہے تو صحیح ہے کیا ان کا سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے تو سرٹیفکیٹ لینا ضروری ہے یا سند حاصل ہونا ہے یا نہیں ہے لیکن علم دین کے اعتبار سے اتھارٹی وہی شمار ہوں گے جو اس سلسلے سے چلے آ رہے ہیں وہ سلسلہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سیکھا دین صحابہ سے تابعین نے سیکھا تابعین سے تابعین نے سیکھا اس کے بعد ہر دور میں علماء نے اقصد کیا اور آگے پہنچایا جو اس سلسلے سے جڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بندہ ہوا ہے اور ان کی حدود کا پابند ہے وہی ہے کہ جو اتھارٹی ہے اس میں اس سے جو کٹا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ اپنے انڈیپینڈنٹ مطالعے کے باوجود بھی صحیح رستے پر چل رہا ہو کسی گمراہی کا شکار نہ ہو لیکن اتھارٹی اس کو نہیں مانا جائے گا اتھارٹی اسی کو مانا جائے گا ورنہ آج کے بابا چوہدری کو بھی آپ کو اتھارٹی ماننا پڑے گا محمد شیخ کو بھی ماننا پڑے گا جعوید غامدی کو بھی ماننا پڑے گا یہ نقل کا جو معاملہ جو کل میں نے ارس کیا تھا کہ اسلام اصل دین کا معاملہ اصل کیا ہے نقل پر مشتمل ہے اور نقل یہ ہے کہ نسدن بعد نسدین یہ سارے علوم منتقل ہوتے چلے آئے قرآن بھی لکھا تو بعد میں گیا یا جو کچھ لکھا ہوا مصحف عثمانی اس وقت ہے اس کا ایک صفحہ آپ ایک سطر نہیں پڑ سکتے اس میں نہ صرف یہ کہ زیر زبر نہیں ہے اس میں نکتے بھی نہیں تو وہاں پر کہیں آپ یعلموں کو تعلموں بھی پڑ سکتے ہیں نعلموں بھی پڑ سکتے ہیں یعلموں بھی پڑ سکتے ہیں لیکن اصل قرآن کا لفظ کیا تھا وہ کیسے پتہ چلے گا وہ جو سینہ بسینہ آ رہا تھا حفاظت تو وہ ہے اب کوئی شخص اس بسپ کو اٹھا کے کہہ کہ میں یہاں پر یہ بھی پڑ سکتا ہوں نہیں اسی لئے میں نے کہا تھا کہ آج بھی جو سنت دے رہا ہے وہ حضور تک ہی نہیں ہوا حضرت جبریل سے ہوتا ہوا اللہ تک پہنچا رہا ہے کہ وہاں سے اس طریقے سے اس قرآن کو ہم نے سنا اور پڑھا ہے اسی طریقے سے حدیث کا جب درست دیا جاتا ہے مدارس میں جو اس سلسلے سے جڑے ہوئے مدارس ہیں تو جو استاز حدیث ہوتا ہے بخاری پڑھانے والا سب سے پہلے اپنی شاگردوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ صحیح بخاری اپنے اس استاد سے پڑھی ہے اس کے استاد بوت تھے ان کے استاد بوت تھے ان کے استاد بوت تھے یہاں تک کہ حضرت امام بخاری تک اپنی سنت پہنچا رہتی ہے امام بخاری نے اپنی سنت پہنچائی ہے پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے نقل ابو دعوت پڑھانے والے جو ہیں وہ اپنی سنت پوری بتائیں گے اور بعد میں ان کے شاگرد اپنی سنت پھر بتائیں گے کہ ہم نے اس استاد سے پڑھا انہوں نے اس استاد سے پڑھا یہ دین صرف کتابوں میں لکھا ہوا نہیں کہ کوئی پڑھ لے اس کو کتابوں سے پڑھا مولدیمین کے ذریعے سیکھا ہے کتاب تو ایک ذریعہ ہے تو یہ اس کی اہمیت ہے نقل کی اس سے ہم میں سے اکثر لوگ واقف نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں مدارس میں کوئی بھی شخص مدرسہ کھول کے بیٹھ جائے کیا ہے میں نے مدرسہ سے نہیں پڑھا میں آج شہائع ستہ پڑھانی شروع کر دوں بیٹھ کر لیکن یہ کی اس طرح کا مسئلہ نہیں علم دین بڑے سیریس مسئلہ ہے تو یہ یہ ہے وہ علماء حق اب آج کے دور میں بہت ہی کم رہ گئے بہت ہی کم ہیں اور میں نے عرض بھی کیا تھا کہ اگر ہیں بھی تو وہ اکثر دار اور علوموں میں ہیں اور انہوں نے اپنے ذمہ سب سے پہلا کام یہی سمجھا ہے جسے ہم کہیں گے فور موسٹ جو امپورٹنس ہیں ان کے ندیق اس وراثت کو منو عن دیانتن اگلی نسل کو منتقل کرنا تاکہ آگے بھی قیامت تک یہ سنسلہ چلتا رہے ایک دور میں جب علماء نے محسوس کیا تھا کہ انگریج اس طرح چھا گیا ہے کہ یہ تو بلکل ختم ہو جائے گا معاملہ تو وہ بلکل کونے خطروں میں ہو کے بیٹھ گیا کہ کم سے کم یہ کام تو آگے نکلے چلے اور دین تب ہی بچا اور پہنچا اور اسی کا پھر ظہور بھی ہوا الحمدللہ کہ وہ دین تھا تب ہی موقع ملا اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت ان کو دی طالبان افغانستان کو اور انہوں نے شریعت نافذ کر دی اور برکات وہ برکات دیکھیئے میں تو کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں بیان کرنے کی ضرورت نہیں جرائم واقعی ختم ہو گئے حالانکہ وہ علاقہ کیا تھا فقر اور افلاس اپنی آخری حدود کو چھوڑا اور جس معاشرے میں فقر اور افلاس ہو وہاں جرائم کا ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جلال آباد کی جیل میں جو تین صوبوں کی مشترک جیل تھی جب میں وہاں گیا ہوں مجھے بتایا گیا صرف تین قیدی ہیں تو یہ کچھ یہ ایسا ہی نہیں ہو گیا اور جعوید اقبال صاحب نے آکے جو بیان دیا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دبان سے جو کہلوایا ہے کہ یہ مجزے سے کم نہیں کہ اسی طرح کچھ دو چار اور اسلامی ممالک بھی شریعت کو نافذ کر دیں اور ایسا ہی نمونہ پیش کر دیں جیسے طالبان نے کیا تو ساری دنیا مسلمان ہو جائی تو یہ دین پہنچا ہے کس طریقے سے پہنچا ہے اور آج بھی جو ہے یہ سرفیس پہ تو سارے کسارے بدقسمتی سے ایسے علماء ہیں کہ ان کا تذکرہ سبتے لوگ دیر سے متنفر ہوئے کوئی شک ہی نہیں بدترین کردار لیکن ایسے جو ہیں ان کا بھی انکار کر دینا یہ جو ہے یہ پھر ہم اپنے وہ آدم میں توازن ہو جائے گا اور پھر اس کا رول جیسے ہم نے دیکھا کل بھی جو متعلق کیا تھا الجماع اس کا تصور کہ غلط افکار کوئی غلط فکر کوئی نیا تصور دین میں داخل کر دینا اثر میں یہی تو گمراہی کا آغاز ہے اور اس کی حفاظت اس کا خیال دکھنا اس کو پن پوائنٹ کرنا یہ علماء کا ہمیشہ سے کام رہا ہے تاکہ دین خالص جو ہے آگے منتقل ہو لوگ عمل کرنا یا نہیں چھوڑ دیئے منتقل تو ہو رہا ہے تو یہ ہے وہ بات کے علماء حق سے کبھی بھی کوئی زمانہ خالی نہیں رہے گا کہ آج کل بعض علماء قرآن کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ جن افراد کے پاس مدرسوں کا سند یعنی سرٹیفکیٹ نہ ہو تو وہ درس قرآن نہ دے وضاحت کریں یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ آئی ہے اس کا ایک اثر بڑا سبب یہ بھی ہے کہ درس قرآن جو ان کے مدارس میں جس کو درس قرآن کہتے ہیں وہ قرآن مجید کا کا مطالعہ انتہائی آلہ علمی لیول پر اور اس سے فقی احکام استنباد کرنے کی جس میں صلاحیت ہو جو سب سے بڑا عالم ہوگا کسی مدرس سے درس قرآن کے مسئلت پر وہ بیٹھ سکتا ہے عالم کو بھی وہ اجازت نہیں دیتے اس لیے کہ درس قرآن سے مراد یہ ہے کہ علم اور حکمت کے نکات اس میں سیخص کرنا اور فقی معاملات جیسے وہ تدبر قرآن کے لیول پر جیسے بانی محترم نے بھی لکھا کہ اس کی شرائط بہت کڑی وہ آپ نے قرآن مجید کے حقوق پر پڑا ہوگا تدبر قرآن اس کی شرائط بہت کڑی تو درس ان کے ہاں وہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے چنانچہ ہم میں سے کوئی شخص کھڑا کہو کہ کہ میں درس دے رہا ہوں تو یوں نے اعتراض ہوگا لیکن اگر ان کو یہ وضاحت کی جائے کہ ہم لفظ درس ہیں لیکن یہ عوامی درس قرآن ہے یہ اثر میں تذکیر بالقرآن ہے ہم کوئی نئی فقہ نہیں بتا رہے جیسے بانی محترم نے خود کہا کہ میں فقہ کا آدمی نہیں ہوں اور میں فقہ آرانی دیتا اپنے اپنے مسلح سے جا کے پوچھو اس تنظیم میں تو سب کو دعوت ہے دیوبندی بھی آئیں حنفی آئیں اہلِ حدیث آئیں لیکن یہ کہ اپنے فقہی محاملات میں اپنے اپنے علماء سے پوچھیں یہ تو ہم اکٹھے ہوئے ہیں غلبہ اقامت دین کی جد و جہود کیلئی ہے وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي أَنَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي تو اسی طریقے سے یہ معاملہ ہے کہ ان کو اگر بتا دیا جائے کہ ہم اس کے لئے نہیں کھڑے ہوئے ہم کوئی مجتہید اور مفتی بن کر بات نہیں کر رہے ہم تذکیر بالقرآن صرف قرآن کا پیغام وَلَقَدْ يَسَّنَّا الْقُرْآنَ اَمِذِذِّكْرِ فَحَلْ مِمُدَّقِدْ بس اس پیغام کو عام کر رہے ہیں اور ہم اسلاف کی غائم کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو پھر انہیں اتراز نہیں ہو ہاں ان میں جو ڈھیٹ ہوں گے وہ شاید پھر بھی اتراز کریں سارے تو ایک سے نہیں ہیں لیکن جو ان میں سے علماء حق ہیں وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور اس کو تسلیم کر دیں ان علماء حق کی تشویش اگر وہ شخص نظرانداز کر دے گا اب یہ بہت اہم بات ہے ان علماء کی تشویش یعنی تشویش کیا کہ بھئی ایک نئی تحریک اُس رہی ہے اور ان میں یہ افکار یہ پھیلا رہے ہیں یہ تو بہت ہی اوبجیشنیں بنیں اب تشویش اگر ان کی طرف سے آ رہی ہے اب پڑھئے دوبارہ ان علماء حق کی تشویش اگر وہ شخص نظرانداز کر دے گا جو خادم دین خادم قرآن اور خادم ملت ہو تو وہ اپنے ہی پاؤں پر کل ہاری مارے گا کسی اور کا نقصان نہیں کرے گا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے دس بیس یا سو پچاس ہم خیال پیدا کر کے دنیا سے چلا جائے تو یہ ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا سی ذہانت اور صلائیت ہو کچھ نہ کچھ لوگ اسے لازمان مل ہی جائیں گے یعنی عظیم اقصریت دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے بنیادوں کا نہیں پتہ کوئی شخص تھوڑا سا عائد محاصل کے بے ایک جرب زبان ہے گفتو کرنی آتی ہے دھنگ سے بات کرنے کا صلیقہ ہے اور وہ جو ہے اپنے ایک حلقہ بنا سکتا ہے نئے افکار پھیلا دے گا اس کے محتقید اس کو قبول کرتے چلے جائیں گے ہر شخص جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کچھ گفتو کرنے کا ڈھاند آتا ہو کچھ تھوڑا بہت اس نے نالج حاصل کر لیا اب وہ چائے چیکس کیسے ہی افکار رکھتا ہو اسی معاشرے میں اسے کچھ نہ کچھ اپنے محتقید مل جائیں گے عقیدت مندوں کا ایک حلقہ ہر شخص ایسا پیدا کر سکتا ہے اور یہی ہو رہا آج کل سب سے بڑا فکرہ یہی ہے کہ ہر شخص تھوڑا سا ایسا محاصل کر لیا اب اس مفکر بن گئے مفکر بن کے اب ان افکار کو پھیلا رہے ہیں اس کے لئے دلائل دے رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ دین کے علیبے سے بھی نواقف ہیں ان پر ان کا علمی روپ پڑ جاتا کہ ہاں کیسے دلائل سے یہ بات کر رہا ہے اور اب ایک حلقہ وجود میں آ جائے گا اس کو مورانہ اسلاحی صاحب بڑے ہی اپنے خاص انداز میں یوں کہا کرتے تھے کہ ہر ذہین آدمی کے حصے کے کچھ بے وقوف اللہ نے بنا رکھی ہے یہ ہے وہ حقیقت یعنی خدمت دین یہ نہیں ہوگی کہ ایک شخص اپنا حلقہ بنا کے چلا گیا اپنی صلاحیتوں کے ذات سے خدمت دین کیا ہے پڑھیں لیکن اگر کسی شخص کے پیش نظر یہ ہے کہ دین کی ایک ہماغیر دعوت اٹھا کر اقامت دین اور اسلامی انقلاب کے لئے جد و جہد کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قودن اور احمق شخص ہی ہوگا جو یہ سمجھتا اور توقع رکھتا ہو کہ علماء حق کی اشیر باد کیے بغیر علماء حقانی کی تعاید اور تعاون کے بغیر اور اصحاب علم و فضل کی دعاوں کے بغیر کوئی ایسی تحریک پروان چڑھ سکے گی اور نتیجہ خیز ہو سکے گی ایسی دعوت و تحریک کے دائی کے لئے اگر وہ مخلص ہے ان علماء حقانی کا اعتماد حاصل کرنا لازم ہے میں اس مسئلے پر مسلسل غور کرتا رہا کہ آخر کیا بات ہے کہ جن حضرات گرامی کو میں علماء حق گردانتا ہوں جن سے حسن عقیدت رکھتا ہوں مجھے ان کا تعاون حاصل نہیں ہو رہا بلکہ کبھی دبی دبی زبان سے اور کبھی برملہ ان کی طرف سے اختلاف کا اظہار ہو رہا ہے بالآخر اللہ تعالی نے میری رہنمائی فرمائی اور یہ اقدہ کھل گیا کہ ان علماء حقانی کے خدشات کا سبب وہ گمراکن نظریات اور تحریکیں ہیں جو اس برعظین پاک و ہند میں تقریباً ایک صدی کے دوران وقتاً فوقتاً قرآن کے نام پر اٹھتی رہی ہیں میں ان کی طرف ابتدا میں اشارہ کر چکا ہوں اب میں قدر تفصیل سے ان کے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلا پہلا لیکن اس کے پہلو بپہلو برعظین پاک و ہند میں جو ایک بڑا فتنہ اٹھا اس کا بانی تھا مرزا غلام احمد قادیانی آن جہانی آن جہانی جو اس جہان صدار چکا مسلمان ہوتا تھا ہم اس کو مرہوم کہتے ہیں یا پھر ولی اللہ ہو یا بڑا کوئی دین میں کوئی چاہ بقام ہو تو پھر رحمت اللہ علیہ تو وہ جو دوسرے غیر مسلم ہیں ان کے لئے آن جہانی لیکن اس کے پہلو بپہلو برعظین پاک و ہند میں جو ایک بڑا فتنہ اٹھا اس کا بانی تھا مرزا غلام احمد قادیانی آن جہانی اس نے اپنی تحریکہ آغاز کیا تو قرآن کے نام پر بات اس نے اپنی تحریکہ آغاز کیا تو قرآن کے نام پر بات شروع کی اس کے ابتدائی دور کے دو شیر ملاحظہ کیجئے جن سے معلوم ہوگا کہ شروع شروع میں اس نے اپنا اعتماد پیدا کرنے کے لئے کس طرح خدمت قرآن کا لبادہ اڑا اس کا ایک شیر ہے جمال و حسن قرآن نور جانِ ہر مسلمان ہے کمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے دوسرا شیر ہے اے بے خبر بخدمت قرآن کمر بابن زان پیشتر کے بانگ برآیت فلان امان اے بے خبر مسلمان قرآن کی خدمت کے لئے کمر کس کر تیار ہو جاؤ اس سے پہلے کہ آواز لگائی جائے کہ فلان شخص اس دنیا سے رخصت ہو گیا یعنی موت سے پہلے پہلے جو فرصت میسر ہے اسے قرآن کی خدمت کے لئے لگاؤ اس سے اندازہ کیجئے کہ اس کی تقنیق کیا تھی پھر اس نے آریا سماجیوں اور عیسائی مشنریوں سے بڑے کامیاب مناظرے کی ان سب کا ذکر آپ کو اس ابتدائی لٹرچر میں مل جائے گا لیکن اس شخص نے اپنا اعتماد پیدا کرنے کے بعد وہ گمراہی پھیلائی جو سرطان کی طرح جسد ملی سے چمٹ گئی جب لوگوں کا کثیر تعداد میں اس کی طرف رجوع ہوا اور عقیدت مندوں کی ایک مطد بے تعداد اس کے گرد جمع ہو گئی تو اس کے دماغ کے اصل خناس نے ظہور شروع کیا چنانچہ شیطان نے اس کی پیٹ ٹھونکی اور سبز باگ دکھانے شروع کیے تو اس نے پیہ در پیہ دعووں کا آغاز کر دیا کہیں مجدد ہونے کا دعویٰ کیا تو کہیں مسیح معود ہونے کا پھر اس سے آگے بڑھ کر ذلی اور بروزی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور بالآخر صاحب صاحب وحی صاحب وحی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے صاحب وحی نبی ہونے کا دعویٰ کر بیٹھے ایک مکمل نبی جس پر وحی اترتی ہے ذل صاحب کو کہتے ہیں اور بروز کہتے ہیں کسی کا ظہور ظاہر ہونا یہ مختلف استداحات ہیں یہ کوئی ذلی نبی کوئی بروزی نبی یہ کوئی چور دروازہ پیدا کیے گئے ہیں نبوت کا اب کی سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں اصل نبی نہیں ہے یہ زلی تو اس طریقے سے بات کرتے کرتے پھر فل فریجٹ نبی بن بیٹھا بعض علماء کرام اور اہل کلم نے اس کے لٹرچر سے اس کی گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے والی تصویر پیش کی ہے اس کی تحریروں کو پڑھ کر انسان حیران ہوتا ہے کہ ایسا شخص تو صحیح العقل انسان بھی تسلیم نہیں کیا جا سکتا کجا یہ کہ اسے نبی مان دیا جائے مزید حیرانی اس پر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اور اس پر بحیثیت نبی ایمان لے آئے ان میں سے کوئی انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس کا جج رہا ہے اور کوئی نوبل پرائز یافتہ ہے اس کی بڑی وجہ سے اس سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ مرزا غلام احمد کو انگریزی سرکار کی سرپرستی حاصل ہو گئی تھی لہٰذا اس کے متبعین کو حکومت کی طرف سے بڑی مراہات ملی ان کو آلہ تعلیم کے حصول کے مواقع حاصل ہوئے اور وہ سرکاری ملازمتوں اور منصوبوں پر فائز ہوتے رہے اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لانا دنیاوی ترقی اور انگریز دور حکومت میں اثر و رسوخ نے اس آلہ ملازمتوں کے حصول کا زینہ بن گیا بہرحال دعوت قرآن کا نام لے کر اٹھنے والا یہ دوسرا فتنہ تھا جس سے مسلمانوں کو بہت بڑا چرکہ لگا پھر ہمارے دور میں غلام احمد پرویز نے جو گمراہی پھیلائی اور جو مسلسل پھیل رہی ہے وہ تو بالکل سامنے کی بات ہے چکڑالویت پرویزیت اور دوسرے منکرین حدیث کے جو مختلف شیڈز ہیں ان کا تو سارے کا سارا اوڑنا بچھونا قرآن کا نام ہے قرآنی نظام ربوبیت کے انوان سے وہ نظریہ اشتراکیت اور الہاد کے علم بردار ہیں ان کے نزدیک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے دور کی حد تک واجب و لطاعت تھے ماذ اللہ اور وہ بھی مرکز ملت کی حیثیت سے نہ کہ رسول کی حیثیت سے رسول کی حیثیت سے تو بس ان کا کام قرآن کو پہنچانا اور حالات و ضروف کے مطابق اس کی عملی تعبیر یعنی انٹرپرٹیشن کرنا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو شریعت کا جو نظام دیا تھا جس کا کامل ظہور خلافت راشتہ کے دور سعید میں ہوا ان منکرین حدیث و سنت کے نزدیک وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا ان کا موقف یہ ہے کہ اپنے دور کا مرکز ملت قرآن سے حصول لے کر شریعت کا نظام رائج کرنے کا مطلقا مختار و مجاز ہے سلاح زکاة صوم اور حج کو وہ مستقل عرکان اسلام تسلیم نہیں کرتے بلکہ ان کی رائے میں احوال و ضروف کے مطابق ان میں تغیر و تبدل ہو سکتا ہے اور لازمان ہونا چاہیے یہ گمراکن تحریک قرآن کے نام پر اٹھی اور اسی نام پر وہ ہمارے معاشرے میں گمراہی پھیلا رہی ہے اس طرح ہمارے علماء حق کو پی بپی یہ جو چرکے لگے ہیں اور تجربات ہوئے ہیں ان کی وجہ سے وہ اس معاملے میں بہت ہی متردد اور فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کچھ لوگ قرآن کا نام لے کر آگے آ رہے ہیں سورہ بکرہ کی آیت 26 میں یہ الفاظ آئے ہیں یُضِلُّ بِهِ كَفِيرًا وَيَهْدِ بِهِ كَفِيرًا یعنی اس قرآن ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور اسی قرآن کا ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اصل میں فیصلہ کن چیز انسان کی اپنی باطنی کیفیت ہوتی ہے اگر کسی شخص میں عجب ہے تکبر ہے استقبار ہے شورت و وجاہت شورت و وجاہت تلبی ہے کچھ بننے کی آرزو ہے اپنی اکل و فہم پر اعتماد میں غلوب ہے اپنی بڑائی اور انفرادیت کے اظہار کی خواہش اور شوق ہے وہ کسی پندار اور گھمن میں مبتلا ہے تو اس کا چاہے صبح و شام قرآن مجید سے کتنا ہی اعتنا اور تعلق ہو ایسا شخص آج نہیں تو کل خود بھی فتنے میں مبتلا ہوگا اور بہتوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا باعث بن جائے گا لیکن اگر اس کی طبیعت میں خلوص اور اخلاص ہے توازو ہے انکسار ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قرآن کی جو خدمت کر رہا ہوں وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے کر رہا ہوں اس میں میرے کسی ذاتی کمال کو کوئی دخل نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز قرآن مجید اس پر اپنی ہدایت روشن کرتا چلا جائے گا گمراہ فرقوں اور تحریکوں کا طریق واردات اب اس زمن میں ایک اہم بات جان لیجئے کہ ان تمام گمراہ فرقوں اور تحریکوں کا اصل طریق واردات یعنی میتھڈالوجی کیا ہے اور یہ سب میں مشترک وست ہے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو بانی محترم نے اس کو اجاگر کیا ہے پٹلے سے اتارنے کا طریقہ کیا ہے اس مسئلے پر میں اپنے غور و فکر کے نتائج اور اپنے خیالات وضاحت سے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک آدھ مسئلے کو پکڑ کر جو امت میں متفقن علیہ اور مجمع علیہ رہا ہے اس پر شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں امت کے تمام فقہائے کرام محدثین آزام علماء حقانی اور مفسرین کرام سب کے سب اس مسئلے کو مانتے چلے آ رہے ہیں لیکن اس ایک مسئلے کو اٹھا کر وہ لوگوں کو اس مغالطے میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے یعنی جو موقف اب تک سمجھا گیا پوری امت میں وہ غلط تھا اور جو میں اس کی تعویل کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کسی ایک مسئلے میں جس پر امت کا اجماع رہا ہو اس میں وہ اپنی ایک الگ رائے نکال کر اس کے لئے دلائل بھی وہ ایسے فرام کر دیں گے کہ جو ظاہر بات ہے کہ جو ان کے سامنے بیٹھے ہوئے وہ تو دین سے بے بہرہ ہیں اس ایک تیر سے کتنے شکار ہو گئے اگر آپ نے ایک متفقن علیہ مسئلے کے بارے میں لوگوں کو بدزن کر دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدت مندوں کے ذہن و قلب میں یہ بات بٹھا دی کہ سارے فقہاں بے وقوف تھے سارے محدثین نہ سمجھ تھے سارے مفسرین بے علم تھے سارے علماء امت بے اقل تھے کہ اتنی سیدھی سی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی جو ہمارے ممدوح کی سمجھ میں آئی یہ وہ چیز ہے جو عموماً ایسے لوگوں کو تمام اکابر اسلاف سے سوئے زن میں مبتلا کر دیتی ہے اس کے بعد یہ لوگ اس بے لنگر جہاز کے مانند ہیں جو لہروں کے رحم و کرم پر ہے لہریں اس جہاز کو جدر چاہیں لے جائیں یا کٹی ہوئی پتنگ کے موافق ہیں جو ہوا کے رحم و کرم پر ہے وہ اسے جدر چاہے لے جائے اب جیسے ہی اسلاف سے بدزنی پیدا ہوئی شیطان کو موقع مل گیا کہ وہ گمراہی پر گمراہی کا دروازہ کھولتا چلا جائے اور ظلمات انبادوحا فوق اباب کا نقشہ جمع دے اس لیے کہ ان کے دلوں میں تو عظمت کا سکہ اپنے ممدو کا بیٹھ جاتا ہے کہ جو بات خلفہ راشدین کے سمجھ میں نہ آئی امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پلے نہیں پڑی امام مالک کے ذہن کی جہاں تک رسائی نہیں ہوئی امام شافی جس کو سمجھنے سے قاسر رہے امام احمد ابن حنبل جس کی تہہ تک نہ پہنچ پائے مزید یہ کہ امت کے تمام قابل اعتماد مفسرین چاہے وہ متقدمین میں سے ہوں یا متاخرین میں سے جس بات کے فہم سے آری رہے تمام علماء حکانی کی اکل جس بات کے سمجھنے سے آجز رہی وہ آج ان کی سمجھ میں آئی ہے وہ یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ کرنے اول سے آج تک جس مسئلے میں پوری امت کا تواتر کے ساتھ اجمع رہا ہے وہ غلط رہا ہے اس مسئلے کا صحیح عقیدہ تو ہمارے ممدو عالم دین اور مفسر قرآن پر منکشف ہوا ہے عقیدت مند لوگ جب اجمع امت کے خلاف ایک مسئلے میں اپنے ممدو کی رائے کو مان لیں تو بہت آسان ہو گیا کہ وہ جو چاہے زہر گھول دے جو کڑوی گولی چاہے اپنے عقیدت مندوں کے حلق سے اتروا دے یہ ہے ان کا مشترک طریقہ کار یعنی ہوا کیا جب یہ بات عقیدت مندوں نے مان لی کہ ہاں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تھا یہ ہے صحیح تعبیر جو میں کر رہا ہوں جب یہ کیا ہوا سننے والوں کا رشتہ اسلاف سے کٹ گیا کہ اس سے پہلے تو آج تک دین کی سمجھ کسی کو تھی نہیں اب وہ دور کٹ گئی ہے اب آگے واحد جو بات کہیں گے وہ ان کے لیے وہی آسمانی ہے اس لیے کہ دین تو سمجھ ہی انہیں آیا عصر حاضر کے جو اصل امام ہے امام عصر وہ تو یہ شخصیت ہے علماء سے ویسے بددن کر دیا کہ ان کی باتیں جا کے علماء سے پوچھی جائیں کہ یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح بھی ہے کہ غلط ہے وہ تو ویسے رسی کاٹ دی اسلاف سے کاٹ دیا پھر آپ جو بھی دعویٰ کریں گے وہ آنکھیں بند کر کے قبول کرتے چلے جائیں گے یہ ہے اصل ٹیکنیک اب وہ خود ہی میعار حق ہیں ان لوگوں کو متقدین کس طرح اور کہاں سے ملتے ہیں جو اس فتنہ کے فروغ کا ذریعہ بنتے ہیں یہ بات بھی تجزیہ طلب عموماً وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ جو دین کے نہ طالب علم ہوتے ہیں نہ انہوں نے خود دین کا بنیادی طور پر مطالعہ کیا ہوتا ہے اس طرح کے فتنہ پردازوں کے ہلکہ بگوش بن جاتے ہیں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے وہ چاہے گریجویٹ ہوں یا ماسٹرز ڈگری رکھتے ہوں علوم جدیدہ میں سے کسی علم میں پی ایچ ڈی ہوں کوئی قانون میں بار اٹلا ہو کوئی ملکی آئین میں درجہ تخصص رکھتا ہو کسی نے سائنس اور انجنئرنگ کی عالی ترین ڈگری آسل کی ہوں لیکن دین کے بنیادی علم سے انہیں کوئی شغف نہیں ہوتا اس کا کوئی فہم نہیں ہوتا اس معاملے میں بالکل کورے ہوتے ہیں الا ما شاء اللہ زیادہ سے زیادہ تقلید آبا کے طور پر زیادہ سے زیادہ تقلید آبا کے طور پر نماز روزے سے کچھ تعلق ہو تو ہو اس طبقے کے متعلق ایک بزرگ بجا طور پر پڑھے لکھے جاہل کی اسطلاح استعمال کیا کرتے تھے اس لیے کہ دین کے اعتبار سے تو یہ انپڑھ ہیں اس طبقے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ انہیں ناظرہ قرآن تک پڑھنا نہیں آتا یہ طبقہ ہے جس میں سے اکثر لوگ فتنہ اٹھانے والوں کے خندے میں پھس جاتے ہیں انہیں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ دین اور قرآن کے بڑے خادم ہیں بڑے عالم ہیں بڑے معقول لوگ ہیں بڑے ذہین و فتین ہیں ان کی ذہانت و فتانت کا دنیا میں لوہا مانا جا رہا ہے لیکن چونکہ ان کا براہ راز دین کا اپنا متعلق نہیں ہوتا لہٰذا جس شخص کو بھی انہوں نے اس طور سے مان لیا کہ دین کی فلا اہم بات اس کی سمجھ میں آئی ہے جو آج تک کسی اور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی تو پھر وہ شخص ایسے لوگوں کو جدر چاہے لے جائے پھر ایسے لوگ اندے اور بہرے ہو کر اس کی پیرلی کرتے ہیں بغرض تفہین میں چند مثالیں قدر تفصیل سے پیش کرتا ہوں اب آپ دیکھئے مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا 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 اس نے جب ابتدان قرآن کا نام لے کر اور آریا سماجیوں اور عیسائیوں سے مناظرے کر کے اپنا ایک مقام بنا لیا اور موتد بے آفراد موتد بے آفراد اس کے حلقہ ارادت و عقیدت سے وابستہ ہو گئے تو اس نے ایک مسئلہ اٹھایا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مسیح کا اپنے جسد خاکی کے ساتھ زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا اور پھر قیامت سے قبل ان کا بعین ہی بنفس نفیس دوبارہ آسمان سے نازل ہونا یہ وہ مسئلہ ہے جو امت کا متفقن علی عقیدہ ہے اور سلف سے لے کر خلف تک اس پر پوری امت کا اجماع چلا آرہا ہے اس کا قرآن حقین میں بھی ذکر ہے اور متعدد احادیث صحیحہ سرات کے ساتھ اس مسئلے پر موجود ہیں تمام فقہائی امت تمام محدثین کرام اور امت کے تمام قابل اعتماد مفقرین و مفسرین اس کو مانتے ہیں لیکن غلام احمد قادیانی نے رفو نزول مسیح کے انکار کا مسئلہ کھڑا کر دیا چونکہ وہ دور سائنسی عقلیت پرستی یعنی سائنٹیفک ریشنالزم کا دور تھا اور سائنس بھی ابھی نیوٹن کے دور میں تھی آئنسٹائن کا دور شروع نہیں ہوا تھا لہذا اس زمانے میں یہ بات ایک انگریزی دان اور عقلیت زدہ شخص کے لیے بڑی عجیب سی تھی کہ ایک زندہ انسان آسمان پر اٹھایا جا سکتا ہے اور پھر وہ صدیوں بعد آسمان سے نازل ہوگا قائلی ویافتہ لوگوں کو تو مرزا قادیانی نے یہ عقلی مغالطہ دیا اور عوام کو اس دلیل سے فرید دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین اور افضل الرسل ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو انتقال فرما جائیں اور آپ کا جسد اثر لہد میں زیر زمین دفن ہو اور حضرت مسیح علیہ السلام اس خاکی جسم کے ساتھ آسمان پر زندہ ہو اس طرح تو حضرت مسیح ہمارے رسول سے گوئے افضل قرار پاتے ہیں حضرت مسیح کو ان کے ہواریوں نے سلیب سے اتار لیا تھا وہ زندہ تھے خفیہ طور پر ان کا علاج معالجہ ہوا پھر وہ چھپتے چھپاتے بیت المقدس سے نکل گئے اور کشمیر میں آ کر آباد ہوئے یہ تحقیق سنو ہے آپ تحقیق حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ عالی تحقیق پیش کی ہے مرزا غلام عمد قادیانی نے وہیں طبعی طور پر ان کی وفات ہوئی اور دفن ہوئی وہاں اس نے قبر کی بھی نشاندہ ہی کر دی تھی کہ یہ ہے حضرت عیسیٰ کی قبر ہمارے مولویوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور غلط تعویلات کرتے رہے چنانچہ اس مسئلے کو اس نے خوب ہوا دی اور اس کے ذریعے سے اس نے اپنے متقدین کو اسلاف سے کاٹ دیا جب وہ لنگر کٹ گیا تو بے لنگر کا جہاز لہروں کے رحم و کرم پر ہے وہ جس طرف چاہیں اسے لے جائیں اس کے متقدین نے سمجھ لیا کہ سب سے بڑھ کر عالم تو یہ ہے اب اس نے بتدریج دعاوی شروع کیے دعاوی اس نے کہا کہ حدیث میں جس مسیح کے آنے کی خبر ہے وہ بزاتے ہی مسیح نہیں بلکہ مسیح لے مسیح ہے اور وہ مسیح معود اور مسیح لے مسیح میں ہوں نوبت بئی جا رسید کہ پھر وہ صاحب وحی نبی بن بیٹھا ہزاروں ماننے والے اپنے گر جمع کر لیے اور بہت سی خلق خدا کی گمراہی کا سبب بن گیا ایک دفعہ کارٹ دیا لوگوں کو اسلاف سے تو جیدہ مرزی لے جاؤں غلام محمد پرویز نے بھی یہی طریقہ کار استعمال کیا اس نے لونڈی غلاموں کا مسئلہ یتین پوتے کی وراست قتل مرتد اور تعدد ازدواج جیسے مسائل کھڑے کر دیا یہ وہ مسائل ہیں جو کرنے اول سے تا امروز متفقن علے رہے ہیں اور اہل سنت کے تمام فقہی مقاتب کا ان پر اجماع ہے یتین پوتے کی وراست کا مسئلہ بڑا حساس ہے اس نے بڑے جذباتی اور جگرسوز انداز میں اپنے زور کلم سے یتین پوتے کے لیے ہمدردیاں حاصل کی اس کا اصل مسئلہ کیا تھا یہ وراست کا جو قانون ہے ہمارے دین میں اس کی بنیاد تو وہ صورت النساء کا رکو ہے دوسرا رکو لیکن ظاہر بات ہے کہ اب اس کی بنیاد پر ایک پورا قارون جو مرتب کیا گیا جسے پوری امت میں قبول عام حاصل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث اس کی پشت پر ہیں صحابہ کرام کے قوال ہیں اس میں اصل بات یہ ہے کہ اگر کوئی اصول اور فروع میں کوئی باقی ہیں زندہ ہیں تو وراست وہی تقسیم ہوتی ہے اگلے دائرے میں نہیں جاتی اصل اصول کیا ہے مرنے والے کے والدین فروع کیا ہیں مرنے والے کی اولاد اب کسی شخص کے اولاد موجود ہیں اس کا انتقال ہو گیا لیکن اس کے کوئی یتیم پوتا بھی ہے چونکہ اولاد موجود ہیں تو اولاد بھی براست تقسیم ہو جائے گی کہ یہ تو بڑی بے انصافی ہے وہ لوگ جو جوان بڑے ہوں گے اس کے بیٹے اور ان کو تو مل گیا یتیم پوتا جو بچارہ جو سب سے زیادہ قابل رہم ہے وہ وراثت سے محروم ہو گیا تو یہ ناانصافی اسلام میں نہیں ہو سکتی اصل میں اسلام کے قانون وراثت کو سمجھائی نہیں گیا اب اس نے اپنا کوئی گورکندہ بنا کے کہا کہ نہیں اس کی بھی گنجائش ہے حالانکہ گنجائش تو پہلے ہی موجود ہے لیکن یہ تو اصحابیں جانتے ہیں عام آدمی کو تو نہیں پتا عام آدمی کو تو بے وقوب بنا دیا اس نے کہ دیکھو یہ قانون وراثت ہے اور اس میں یہ اصول ہیں اور یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملے گی اور وہ راستہ جو اسلام نے رکھا ہے وہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنے ایک تہائی میں ایک بٹا تین میں وسیعت کر سکتا ہے اب ایک شخص ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا ایک بیٹا اس کا انتقال ہو چکا اولاد جس کی یتیم ہے ان کے حق میں وہ ایک بٹا تین وسیعت کر سکتا تھا اور اس کا بھی امکان ہے کہ جتنا اس کے دوسرے بیٹوں کو ملے اس سے زیادہ اس یتیم کو مل جائے وہ بوجود ہے لیکن بے وقوف عوام کو جو ہے گمراہ کیا کہ دیکھو یہ مسئلہ جو ہے وراثت کا آج تک کس نے سمجھیں گی ہاں یہ ہے اس وقت کا امام امام برحق اس نے سمجھا ہے اور ایک انتہائی مظلوم وہ جو ہے اس نے ظلم سے نجات دلا دی یہ انداز ہوتا ہے اس طرح قرآن کے نام پر ان تمام مجمع علیہ مسائل کے خلاف ایک محاذ بنا کر اس نے بہت سے لوگوں کو انکار حدیث و سنت کی ظلالت میں مبتلا کر دیا حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی شریعت اسلامی کی علیف باتا بھی باتا بھی جانتے ہیں وہ اس کی بنیادوں کو جانتے ہیں شریعت اسلامی کی علیف باتا علیف بیتے جاننے والوں کا ذکر نہیں ہو رہا جی جی وہ اس کی بنیادوں کو جانتے ہیں اس کے دلائل سے واقف ہیں لیکن ہمارے معاشرے کے پڑے لکھے جاہل تو ایک کھلی چراغہ کی مانند ہیں کہ کوئی بھی ذہین انسان اپنی انشاہ پردازی اور اپنے خاص اسلوب نگارش کو کام میں لاکر دھواندار کتابیں لکھے اور اس طبقے میں سے کثیر تعداد میں لوگوں کو اپنا ہمخیال بنا کر ایک جمعیت فراہم کر لے اب خود سوچئے کہ جو لوگ قائل ہو گئے ان کے ازہان پر کیا اثرات مرتب ہوئے یعنی یہ میرے سامنے کی بات ہے بابر چودری کو میں نہیں جانتا تھا ہمارے اگدور کی عزیز ہیں وہ بڑی پابندی سے آتے تھے قرآن ریٹوریم میں بانی محترم کا درس سننے اتوار کو بڑی پابندی سے آتے تھے مجھ سے بھی وہ لقات ہوتی ایک دن مجھ سے پوشش رہ گئے بابر چودری کون ہے مجھے خیال آیا کہ میں پرسنیج تو دی جاتا لیکن وہ سنا ہوا ہے کہ وہ بیک پون کیلین حدیث میں سے ہے تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کبھی سنا نہیں وہ بھی ڈاکٹ صاحب کتنا بہت اچھا بیان کرتا ہے میں تو بڑا اس سے متاثر ہوا ہوں اور یہ وہی بابر چودری ہے بعد میں پتہ لگا کہ جو یہ تعلیم دے رہا تھا کہ کچھ سی عظیم ہستی کی طرف سے آپ کے پاس اس کا اہم پیغام آئے تو اہمیت اس پیغام کی ہوتی ہے یا لانے والے ڈاکٹ یہ کی ہوتی ہے لیکن عام آدمی ایک بہت شخص ہے جو بہت سرسے سے ڈاکٹ صاحب وہ سن بھی رہا ہے اسے بھی نہیں کوئی فرق معلوم ہوا وہ ایکولی گرویدہ ہے ان کا بھی یہ ہے پرابلم اس مسئلے کو جب تک آپ ایڈنٹیفائی نہیں کریں گے اس کی نویت کو اور سنگینی کو نہیں سمجھیں گے آپ کو اس معاملے کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوگا اب خود سوچئے کہ جو لوگ قائل ہوگے ان کے ازہان پر کیا اثرات مرتب ہوئے ہلکے سے ہلکے انداز میں یہ تاثرات بیان کیے جائیں تو وہ یہ ہوں گے کہ ہمارے عیمہ اکرام فقہاء اعظام لائق احترام محدثین اور مفسرین بڑھے بھولے بھالے تھے کہ ان کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں ان کی حقیقت منکشب ہوئی ہے تو اس شخص پر ہوئی ہے یہ ہے وہ طریقہ کار جس سے قرآن کے نام پر اٹھنے والی دعوتوں اور تحریکوں نے منفی انداز اختیار کیا لوگوں کو اسلاف سے بدزن کر دیا اور ان کا حال کٹی ہوئی پتنگ کسا ہو گیا کہ ہوا جدر چاہے اس کو لے جائے صرف یہ ارز کر دوں کہ بانی محترم کی یہ بات دیکھئے کس طرح سے صحیح ثابت ہوئی کہ یہ ابھی جو ایک کونپل سے پھوٹی ہے اس کا رخ جس طرف ہے یہ ایک فتنہ بنے گا اس وقت کسی کو اندازہ اتنا نہیں تھا لیکن اب دنیا نے دیکھ لیا وہ کتنا بڑا فتنہ بنا تیس پیتس سال کے بعد پھر عوام کے سامنے اس کی وہ حیثیت سامنے آئی اور اس کی وجہ سے کتنے لوگ ہیں جو پھر انتشار فکری کا شکار ہوں میں یہ بات کئی بار ارز کر چکا ہوں اور آج پھر اس کا عیادہ کر رہا ہوں کہ میں عالم دین ہونے کا ہرگز مدعی نہیں ہوں میں قرآن حکیم کا ایک ادنا طالب علم اور خادم ہوں میں نے امت کے موجودہ زوال کے اسباب پر قرآن سنت کی روشنی میں غور کیا تو جس تشخیص تک پہنچا وہ میں بیان کر چکا ہوں مجھے اس کی تائید الحمدللہ حضرت شیخ الحند رحمت اللہ علیہ سے ان کی عمر کے آخری دور کے عزائم سے مل گئی اور میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں مجتحد ہونا تو بہت دور کی بات ہے فقہ کے متعلق میرا متعلق محدود ہے چنانچہ میں فقی مسائل کے متعلق استفسارات کے جواب دینے سے حد تل امکان استناب برتتا ہوں میں نے اپنے رفقہ سے بھی کہہ رکھا ہے کہ جس فقی مسلک پر آپ مطمئن ہیں اس پر عمل کیجئے کوئی مسئلہ پیدا ہو تو اپنے مسئلہ کے مستند علماء اور دارالفتاہ سے رجوع کیجئے پھر یہ کہ میری پختہ رائے ہے اور میں اس پر جازم ہوں کہ کسی مسئلے پر اسلاف کی متفقہ رائے سے اختلاف خواہ وہ کسی ایک مسئلے ہی میں کیوں نہ ہو انتہائی خطرناک ہے اس طرح فتنوں کا آغاز ہوتا ہے قادیانیت اور پرویزیت کے ناسور اسی طرح پیدا ہوئے غور کیجئے کہ آج کل کے آج کل کے اہم لوگ ہم لوگ آج کل کے ہم لوگ جس نویت کے ہیں ہماری شیرت و کردار کے جو میارات ہیں ان کے اعتبار سے کوئی مجتحد مطلق بن کر کھڑا ہو جائے اور خلفہ راشدین ایمہ اربا تمام محدثین اور مفسرین کی متفقن علیہ اور مجمع علیہ رائے کے خلاف اپنی رائے ظاہر کر دے تو دینی اعتبار یہ کتنی خطرناک بات ہے یہ تو تمام اصلاف کے فہم دین کے خلاف اظہار عدم اعتماد ہے رجم کا مسئلہ وہ ہے کہ جس سے خوارج اور چند متضلہ کے سوا کسی نے اختلاف نہیں کیا اہل سنت کے تمام مسالک کے علاوہ سلفی مسالک کے ماننے والے بھی اس کو حد قرار دیتے ہیں رجم کا مسئلہ اس لیے آیا کہ اس معاملے میں مورن اصلاحی صاحب کی رائے بھی امت کی رائے سے الگ نظر آئی اور غامدی جعوید احمد غامدی نے اس کو اور آگے بڑھایا تو یہ ایک جو امت کا متفق علیہ موقف تھا اس سے ہٹ کر ایک رستہ نکالا اور غامدی صاحب کا ایک کام یہ بھی تھا کہ انہوں نے بھی وراثت پر ایک کتابچہ لکھا تھا شروع میں چوبیس سال کی عمر میں اور انہوں نے بات یہی سے شروع کی تھی کہ یہ وراثت کا قانون امت میں آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آیا انہوں نے ایک نیا حل اس کا پیش کر دیا تو یہ ہے یہ ہے وہ گویا کہ نشان اشارہ مل گیا کہ یہ کس روح پر جا رہا ہے جو شخص یہ سمجھ رہا ہے وہ پھر گویا کہ ایک بہت بڑا فتنہ بن سکتا ہے فتنے سے بچاؤ کے لئے پانچ اصول اب میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ اس دوری مشکل یعنی ڈائلیمہ کا حل کیا ہے ایک طرح قرآن مجید اور صیرت متحرہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین کا جو بھی نتیجہ خیز پائیدار اور مستقل کام ہوگا وہ قرآن کے ذریعے ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاشی منج منج انقلاب قرآن مجید تھا ازروع الفاظ قرآنی کما ارسلنا فیکم رسولم منکم یتنو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الكتاب والحکمہ جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول بھیجا تم ہی میں سے جو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سناتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ اور تشکیہ تربیت کا کام کیا تو قرآن کے ذریعے کیا حکمت کی تعلیم دی تو قرآن کے ذریعے دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کو بنیان مرسوس بنایا تو قرآن کے ذریعے بنایا اب اگر کوئی اس طرح کا کام کرنا چاہے گا تو قرآن مجید کے سوا کوئی چارہ کار نہیں میں عرض کر چکا ہوں کہ پانچوں محاضوں کے لیے کارگر اور مصر تلوار ایک ہی ہے اور وہ قرآن ہے ماضی قریب کے ہمارے دو اکابر یعنی شیخ الہند اور علامہ اقبال مرہوم اسی کے معید ہیں کہ امت کی اصلاح اور تجبید کا کام اگر ہوگا تو قرآن کے ذریعے ہوگا جبکہ دوسری طرف قرآن کے نام پر اٹھنے والی تحریکوں کا یہ حشر ہے اسی وجہ سے علماء کرام کے اندر ان کے بارے میں سوئے زن ہے اور وہ قرآن کے نام پر اٹھنے والی ہر دعوت اور تحریک سے خطرہ محسوس کرتے ہیں اندیشوں اور خدشات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ شخص بھی کوئی نیا فتنہ کھڑا کر دے میں جب اس نتیجے پر پہنچا تو اس وقت سے مجھے علماء کرام کے اس موقف سے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی لیکن اس اکنے کا حل کیا ہے اس حل کے زمن میں میرے سامنے ایک پانچ نکاتی پروگرام ہے میں اس کو اس اعتبار سے پیش کر رہا ہوں کہ لا محالہ کام تو قرآن مجید ہی کے ذریعے کرنا ہوگا البتہ فتنے سے بچنے کے لیے پانچ اصول ملحوظ رکھنے ہوں گے اور پانچ اقدامات کرنے ہوں گے یعنی اب between the line ہے کہ کام تو قرآن کے نام پر ہی ہوگا اس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں آئی ہیں کہ ہم قرآن کو چھوڑ دیں یہ تو ہو نہیں سکتا تو پھر فتنہ بننے سے کیسے بچ سکتے ہیں اگر اب تک کی ساری تحریکیں فتنہ بنی ہیں اور ظاہرہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم بھی فتنہ بنیں اندر طرح ہمیں اس سے بچائے تو پھر کچھ چیزوں کا احتمام کرنا پڑے گا یہ ہے آگے کچھ باتیں جو انہوں نے بانی محطم نے تجویز کیا یہ بہت اہم ہے ہمارے لئے اصلاف سے مضبوط تعلق اصلاف کے ساتھ دلی محبت اور احبیتت و احترام کا ہارا تعلق کسی طور سے بھی کٹنے نہ پائے اس کا اس درجہ اور اس حد تک احتمام کیا جائے اور اس کے حامل میں بزرگوں کی کتابوں میں کوئی ایسی نظر آ بھی جائے جو ہمارے لئے بظاہر قابل اعتراض ہو تو اولا ہم اس کے علمات سے بہتر تعویم کریں گے اگر تعویم کی جائش موجود ہو رہا ہے وہ ان کے اصلاف وہ جن کے بڑے بڑے علمی کامنامے ہیں جن کے بارے میں پوری امت ان کو اکنالج کرتی ہے ان کی حیثیت کو اور جو اہل سنت و جماع کا اس کا حصہ ہے بلکہ اس کے اندر وہ روشنی کے بڑے بڑے مینار ہیں ان کے بارے میں اس قسم کے کومنٹ یہ چیز بڑی خطرناک ہے اس سے گویا ہم اپنے آپ کو اسلاف سے جب کٹ لیں گے تو پھر ہمارا حال کٹی اپتنگ کا ہے پھر کوئی بھی چرب زبان شخص ہمیں لے کر جو ہے کسی طرف نکل سکتا وہ رسی جو ہے مضبوط وہ ٹوٹنے نہ پائے انہوں نے جو کیا ان کا حصان ہے امت پر اور یہ فیکٹ ہے جیسے کہ اہلیس یہ جو پرویزی ہے وہ بھی کہتے ہیں نا کہ ایسا میں حدیث کی وجہ سے سارا انتشار ہوا ہے وہ تو حدیث کو بلیم کرتے ہیں ورنہ قرآن اس کے اندر تو کوئی اختلافی مسئلہ ہی نہیں یہ امت کے اندر جو ہے مختلف فرقے بن گئے اور یہ بن گئے اس کا سارا الزام وہ حدیث کو دے جتے ہیں اب یہ ان کی کم فہمی اور نا سمجھی اور بددیانتی ہے بہت بڑی حالانکہ یہ حدیث اور اس کے تعویلات اور آئیمہ ان کی وجہ سے آج امت ایک آج بھی ہے جس کی مثال بانی مطلب دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکم ہے نماز کا کتنی تعقید ہے نماز کی کتنی تعقید ہے تفصیلات اس کی جو ہیں موجود نہیں ہے نماز کیسے پڑھنی ہے اب وہ میں پتہ لگے گا حدیث سے سنت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے جو ہیں منکرین سنت وہ اب حصولات کا اپنا الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں ایک صاحب جو خود منکرین سنت میں سے تھی اور بعد میں اللہ نے انہیں توبہ کی توفیق دی انہوں نے دفعہ بتایا تھا کہ گروہ تو چھوٹا سا ہے منکرین سنت کا لیکن نماز کے بارے میں ساتھ مختلف ان کے افکار ہیں تصورات اور وہ امت جو سنت اور حدیث کو مانتی ہے اور جو چلی آ رہی ہے اور اس پہ اس کی تعبیرات کے اندر آگے آئیمہ کا بڑا حکردار ہے وہ سارے نماز کے حوالے سے ایک ہیں اختلافات کی حیثیت صرف اتنی سی ہے کہ کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی یہاں باندھ رہا ہے کوئی چھوڑ کے کھڑا ہو گیا لیکن یہ اختلافات ایسے ہیں کہ ان کی موجودگی میں بھی ایک امام کے پیچھے تمام مقاتل میں فکرد کہ لوگ آج بھی نماز پڑھ سکتے ہیں اور ان کی نماز سرم نہیں ہوگی وہ نماز جس کی تفصیلات قرآن میں ہیں ہی نہیں امت میں اتفاق ہوا تو اس وجہ سے ہوا جو حدیث اور سنت کو مان رہے ہیں جیسے بانی مہترم کہتے ہیں اور تجربہ ہوتا ہے آپ جائیں حج پر جائیں عمرے پر جائیں رمضان کا عمرہ تو وہ حج کا ہی مندر پیش کر رہا ہوتا ہے ہر مکتبہ فگر کے لوگ ہیں لیکن اختلاف یہ نہیں ہے کہ فجر کی جو ہیں وہ چار رکتیں ہیں یا دو رکتیں ہیں سب کے نزدیک دو ہی ہیں مندرماز کی ترطیب سب کے نزدیک ایک ہی ہے قنوط ہے پھر رکو ہے پھر کھڑے ہونا ہے پھر دو سجدے ہیں رکو ایک ہے سجدے دو ہیں سب کی سب پوری فارمیشن پر قرار ہے فرق کیا پڑا ہاتھ کسی نے کہاں ہی بان دیئے کسی نے چھوڑ دیئے کسی نے آمین دور سے کہہ دیا پوری امت یہ جو چلے آ رہے ہیں مقاتی میں فکر وہ سب کے سب نماز کے معاملے میں آج بھی ایک ہے یہ ہے وہ حقیقت کہ الزام دیا جاتا ہے پرویدی تو صاحب سارا بلیم کر دیتے ہیں حدیث پر اور حقیقت اس کی مہنے آپ کو بتا دی اور اس سے جو درہ کم تر ہے فقہاں نے بڑا غرق کر دیا دین کا ہو جی ابو حنیفہ کو کیا پتا فلا مسئلے کا اور فراہ اور یہ اور وہ یہ انداز جو ہے یہ مناسب نہیں بانی مطلقہ یہ خطرے کی علامت ہے آپ نے اپنے آپ کو اسلاف سے کٹ لیا تو آپ بلنگر کے جہاز ہے لہذا پہلی احتیاط اسلاف کے ساتھ دینی محبت اور عقیدت اور احترام کا ہمارا تعلق کسی طور سے بھی کٹنے نہ پائے لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو ہم یہ رائے قائم کریں گے کہ یہ قابل اعتراض بات ان کی کتاب میں کسی اور نے شامل کر دی ہوگی اس لئے کہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ آدھا نے بڑے پیمانے پر یہ کام کیے اس مسئلے پر پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے بڑی تحقیق و تفتیش اور محنت و قاوش سے تاریخ تصوف نامی کتاب لکھی تھی اس کتاب کا ایک باب ایسا تھا جسے کوئی سرکاری ادارہ شائع کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا اللہ تعالی نے مجھے حمد دی اور میں نے اسے شائع کر دیا اس باب کا عنوان ہے اسلامی تصوف میں غیر اسلامی نظریات کی آمیزش میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اس کا متعلق ضرور کریں اس میں چشتی صاحب مرہوم نے سینکڑوں مثالیں جمع کر دی ہیں کہ باطل پرست فرقوں خاص طور پر باطنیاں فرقے کے لوگوں اور غالی قسم کے اہل تشیعوں نے اہل سنت کے صحیح العقیدہ صوفیہ اکرام کی کتابوں میں ایسی باتیں شامل کر دی ہیں جو ان کے مسلمہ صحیح عقیدے اور منشاہ کے خلاف ہیں معلوم ہوا کہ ایک سازش کے تحت ہمارے بہت سے بزرگوں کی کتابوں میں تدسیس و تحریف ہوئی ہے لہٰذا اسلاف میں سے کسی مطبر و مطمد عالم اور بزرگ کی کسی کتاب میں قرآن و سنت کے اعتبار سے کوئی قابل اعتراض بات نظر آئے گی تو اسے تدسیس و تحریف سمجھا جائے گا کسی مطمد علیہ بزرگ کی توہین کرنا ان کی تنقیص کرنا ان کے احترام کو مجرور کرنا یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلاف سے منقطع ہو کر انسان بے لنگر کا جہاز یا کٹی ہوئی پتنگ بن کر رہ جاتا ہے چنانچہ جن لوگوں کا اسلاف کے ساتھ عدب احترام تعظیم اعتماد اور محبت کا تعلق کمزور پڑ جاتا ہے یا منقطع ہو جاتا ہے وہ بڑی آسانی سے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں اس بات کو ہمیشہ ایک قسوٹی کی حیثیت سے پیش نظر رکھیے اور جو شخص بھی دین کے کسی خدمت کا مدعی ہو اس بات کو اس بات کو ہمیشہ ایک قسوٹی کی حیثیت سے پیش نظر رکھی اور جو شخص بھی دین کی کسی خدمت کا مدعی ہو اس کو پرکنے اس کے خلوص کو جانچنے کا ایک میار اور اصول یہ بھی بنا لیجئے کہ اس کی ثقبت میں بیٹھنے سے اس کی باتیں سننے سے اس کی کتابیں پڑھنے سے آیا اشلاف کے ساتھ دل میں احترام محبت اور حسن زن پیدا ہوتا ہے یا اس کے برعکس ہوئے زن کا معاملہ پیدا ہوتا ہے یہ گویا اس بات کے لیے ایک اہم پہچان ہوگی کہ جو کام بھی خدمت دین یا قرآن کے نام پر اٹھایا گیا ہے آیا وہ صحیح رخ پر جا رہا ہے یا غلط رخ پر یہ تو پہلا پوائنٹ تھا پانچ پوائنٹس میں سے اور دوسرا پوائنٹ جی ہے اس میں بالی محطم نے رکھا ہے فقی معاملات میں اعتدال کی راہ اور اس میں خاص طور پر انہوں نے اپنے لیے یہ کہا ہے کہ میں اس دائرے سے باہر نہیں نکلوں گا آئیمہ اکرام چاروں اور محدثین میں امام بخاری رحمہ اللہ اس پر جو ہے بڑی لمبی یہاں پر بھی گفتگو ہے اور چونکہ یہ کتابچہ بعد میں یہ تقریر مساق کا وہ کتابچہ علماء کو مختور خاص بھی بھیجا گیا تھا کہ اس پر اپنا تفسرہ کریں اس پر پھر بہت سے علماء کے ساتھ ان کی مقاتبت ہوئی ہے خط و کتابت ہے اور وہ خط و کتابت جو ہے اس کی ساری تفصیل بھی موجود ہے اسی کتاب میں جماعت شیخ اندین اور تنظیم اسلامی وہ پڑھنے کی چیز ہے اور جس کی اصل میں علماء کے طرف سے اتراز وہی آیا تھا جو ان کا مسئلہ ہے دکھتا ہوا یہ تلفیق بین المذاہب جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک شخص ایک ہنفی مسئلہ سے ایک معاملے میں لے لیا مسئلہ پر کسی دوسرے معاملے میں فقہ شافی سے لے لیا تیسرے میں مالکی سے لے لیا اب یہاں پر جو ہے اس پر علماء ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے وہ اس کے سخت مخالف ہیں جبکہ بانی محترم کا خیال یہ ہے کہ اس میں نرمی ہونی چاہیے علماء کو انہوں نے سوچنے کے دعوت دی ہے بہرحال ساری گفتگو کا حاصل یہ نکلا کہ بانی محترم نے کہا کہ بہرحال جو اہل علم ہوں جو جان سکتے ہوں اور وہ حدیث کے اور مصرف حدیث کے اندر تطبیق بھی کر سکتے ہوں دیکھ سکتے ہوں کہ امام ابو حنیفہ نے یا حنفی موقف یہ ہے تو اس کے پیچھے دلائل یہ ہیں شافی موقف یہ ہے اس کے پیچھے دلائل یہ ہیں فلا کے پیچھے دلائل یہ ہیں ان دلائل کو وہ ان کا کمپیریزن کر کے جانچنے کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کو تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اور باقی عوام الناس کے لیے محفوظ راستہ یہی ہے کہ وہ کسی ایک ہی مسلک کو پکڑیں یہ ہے آفیت کا راستہ عوام کے لیے اور علماء کے لیے جو اس لیول کے ہوں ان کو اس کی اجازت ہونی چاہیے یہ ہے موقف جو فانی محترم نے فائنل ہی اختیار کیا تھا اب اس اگلا پڑھنے تفصیل اس کی آپ یہاں پر دیکھیں اور باقی جماعت شیح قنین اور تنظیم اسلامی میں اس کے بعد جو خطر کتابت رماز سے چلی ہے جن لوگ کو دلچسپی ہو وہ وہاں پر ضرور دیکھیں دعوت الالقرآن کے چند اصول اس پروگرام کی تیسری شک دعوت رجوع الالقرآن سے متعلق ہے میں نے اشارہ کیا تھا کہ جب میں نے اس دعوت کا آغاز کیا تھا تو چند اصول پلے باندھ لئے تھے کام کے ساتھ ساتھ بفضل ہی تعالیٰ ان اصولوں پر وصوق حاصل ہوتا رہا اور اللہ کی توفیق سے چند اور اصول بھی سامنے آتے رہے جن کو میں نے ہمیشہ پیش نظر رکھنے کی حد تل امکان کوشش کی ہے وہ اہم اصول پیش کیے دیتا ہوں دعوت رجوع الالقرآن کا ایک تعلق احکام سے اس زمن میں میرا ایک مستقل اور اقل موقف رہا ہے اور وہ بالکل منطقی ہے کہ اس کا سارا دار و مدار اور تعلق نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہے ظاہر بات ہے کہ جو لوگ عزوز صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے زیادہ قریب تھے اسی نسبت سے سب سے زیادہ استفادہ انہوں نے کیا یہ تھے حضرات صحابہ اکرام نمبر دو پر تابعین ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کے تربیت یافتہ تربیت اور صوبت یافتہ تھے اور نمبر تین پر آتے ہیں تبع تابعین یعنی تابعین سے مستفیز اور مستفید ہونے والے اور تربیت پانے والے حضرات رحمت اللہ علیہ و اجمعین اسی کی وضاعت ہے جو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں ہمیں ان الفاظ سے ملتی ہے کہ خیر امتی کرنی تم اللہذین یلونہوں تم اللہذین یلونہوں یعنی جو جتنا دور تھا اس کا فاصلہ برتا جا رہا ہے جو جتنا قریب ہے وہ اتنا ہی قابل اعتماد ہے اس نے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے ان کی صحبت اٹھائی ہے اگر ان کو نہیں دیکھا تو ان کے تربیت یافتہ لوگوں کو دیکھا ہے ان سے فیض اور استفادہ حاصل کیا ہے تو امت کا یہ جو تواتر عمل ہے یہ سنت کو معلوم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے لہٰذا احکام دین کا جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی نئی بات کہنا فتنہ اور فساد کی اصل جڑھا ہے اس میں تو کوشش ہو کہ پیچھے سے پیچھے جاؤ حتیٰ کہ پہنچ جاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جہاں تک دین پر عمل کا تعلق ہے تو میں ارز کر دوں کہ قرآن حکیم کی وہ آیات ایک پارے کے بقدر بھی نہیں نہیں بنیں گی جو عملی طور پر احکام دین سے متعلق ہیں جن سے فقی مسائل کا استنباق ہوتا ہے اصل میں عمل کا سارا دار و مدار سنت رسول پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں نماز کی کتنی تاقید ہے اسے ہر وہ شخص جانتا ہے جس کا دین سے ذرا بھی تعلق ہے بلکہ اس بات کو تو وہ بھی جانتے ہیں جن کا دین سے عملی تعلق منکتے ہیں لیکن نماز کی حیت اور ترتیب کہاں سے ملے گی اوقات کہاں سے ملے گی قرآن میں اشارات ہیں لیکن نماز سے متعلق پورا نظام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نے ارشاد فرمایا کہ یعنی نماز پڑھو جس طرح مجھے پرتے دیکھتے ہو چنانچہ جہاں تک احکام دین اور فقی مسائل کا تعلق ہے وہ سنت میں ملے گے سنت ہی احکام قرآن کی عملی تفسیر ہے اسی سے استنبات ہوگا استشہاد ہوگا حتیٰ کہ استحاد ہوگا لہٰذا اس معاملے میں پیچھے پیچھے جائیے آگے مت جائیے احکام کے بارے میں ایمہ مجتہدین اور محدثین کے دارے سے باہر قدم نہ نکالیے دوسرا یہ اصول میں نے گرہ میں باندھ رکھا ہے کہ قرآن اور احادیث سہیہ میں جو موجزات حرق عادت اور محیر العقول برکات و واقعات مذکور ہیں ان سب پر ہمیں حرق و حرف یعنی لٹرلی ایمان لانا ہوگا اس لئے کہ قرآن مجید تعالی اللہ تعالی کا کلام ہے اور وہ جس رب العالمین اور خالق کائنات کا انسان سے تعارض کراتا ہے وہ علا کل شہن قدید کی شان کا بھی حامل ہے وہ فعال علماء یورید بھی ہے اور صرف وہی الملک القدوس اور العزیز الحقین لہذا اس معاملے میں کسی تعویل کا روادار نہیں لہذا اس معاملے میں میں کسی تعویل کا روادار نہیں ان کو جو کا دو قبول کرنا نہ ایمان کا لازمی جز سمجھتا ہوں تیسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جن انبیاء و رسل اور جن اقوام و ملل کا ذکر ہے ملل کا ذکر ہے وہ بطور تسکیر اور بطور عبرت ہے وہ سمجھتا ہری ہے جغرافیہ کی کتاب نہیں ہے جس میں تمام معلومات جمع کر دی گئی ہیں اور زمن میں میری رائے ہے کہ تمدن کی تلقی کے ساتھ علم جس جو تحقیق اور معلومات کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا اور ہے اور ہوتا چلا جائے گا لہذا اس معاملے میں اگر ہمارے اتقدمین علماء محققین اور مفسرین کے عراف موجودہ تحقیقات و معلومات اور فرام شدہ دیگر سے مطابق نہ رکھتی ہوں یہ بلکل فطوری بات ہے اس سے متوحش اور متشویش میں مبتلا ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ جون جون تحقیقات تحقیقات و معلومات کا دائرہ وسیع ہوگا اس کے نتیجے میں قرآن مجید کی حقانیت مزید مبرہن ہوتی چلی جائے گی قرآن میں جو اشارات ہیں وہ کھلتے چلے جائیں گے اور جو اجمال ہے واضح ہوتا چلا جائے گا اسی طرح قرآن حکیم سائنس کی کتاب بھی نہیں ہے اصلاً یہ کتاب ہدایت ہے حدل الناس ہے لیکن یہ خالق کائنات کا کلام ہے لہٰذا اس میں سائنسی مظاہر یعنی سائنٹیفک فنومنا کی طرف جا بجا اشارے کیے گئے ہیں کوئی اشارہ جیولوجی سے متعلق ہے کوئی چیز علم فلقیات کے میدان کی ہے کوئی چیز بیولوجی سے تعلق رکھتی ہے کوئی چیز فیزیولوجی اور کوئی ایمبریولوجی یعنی جنینیات کے دائرے کی ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید میں علم الجنین کا کتنی بار حوالہ آیا ہے اور رحم مادر میں جنین کے مختلف مراحل بیان ہوئے کہ وہ پہلے نطفہ ہوتا ہے پھر علاقہ بنتا ہے پھر مزغا کی صورت اختیار کرتا ہے پھر ازامن یعنی ہڈیوں کا مرالہ آتا ہے پھر ہڈیوں پر لحمن یعنی گوش چڑھتا ہے پھر وہ زندہ انسان کی صورت میں رحم مادر سے تولد ہو جاتا ہے الغرض جتنے بھی سائنٹیفک پہلو اور گوشے ہیں ان سب کے متعلق قرآن مجید میں اشارات موجود ہیں ان کے متعلق جدید تحقیقات کی روشنی میں اگر یہ رائے دی جائے کہ ہمارے متقدمین علماء مفسرین ان امور کو سمجھ نہ پائے یہ کوئی اچمبے اور حیرانی والی بات نہیں ہے ان کے زمانے میں سائنس کا علم جس سٹیج پر تھا ظاہر بات ہے کہ وہ اسی کے مطابق قرآن مجید کے اشارات کی توجیح و تعویل اور تشریح و توضیح کرتے رہے ان کے دور تک سائنسی معلومات کا دائرہ بہت محدود تھا اس سے آگے وہ کیسے جاتے کسی کے لئے بھی اپنے دور کی موجود معلومات کے دائرے سے آگے جانا ممکن نہیں تھا چنانچہ سات آسمانوں کی انہوں نے جو تعبیر کی برجوں کی انہوں نے جو توجیح کی کی تابیر کی یا جو بھی انہوں نے سخر علاکم ما فی السماوات و ما فی الارر جمعی منہو کا مفہوم سمجھا ان سب کو انہوں نے اس وقت کی فرام شدہ ڈیٹا کی روشنی میں سمجھا اور بیان کیا سائنس نے ہمارے دور میں جو ترقی کی ہے اور جدید تحقیقات کے نتیجے میں جو انکشافات کی ہیں ان کی روشنی میں اب ان آیات کی جو تعبیر اور توجیح کی جائے گی اور جو مفہوم بیان کیا جائے گا تو یہ بات غلط نہیں ہوگی اور نہ اس سے ہمارے متقدمین کی کوئی توہین یا تنقیص ہوگی این ممکن ہے کہ مستقبل میں چند ایسے حقائق سامنے آئیں جو موجودہ تحقیقات سے بھی آگے کے ہوں اس طرح قرآن کے اجائبات بھی مزید واضح ہوتے رہیں گے اس طرح قرآن حکیم تخلیق کائنات کے جو ادوار اور تخلیق آدم کے جو مدارج بیان کرتا ہے پھر آفاق و انفس سے توہید باری طالع کے متعلق جو بدی اور فطری استدلال پیش کرتا ہے ان سب کو جدید دور کے مسلمہ اقتشافات تجربات اور سائنسی حقائق کی روشنی میں موجودہ تعلیم یافتہ طبقے کی تفہیم و تعلیم کے لیے جدید استراحات کے حوالے سے بیان کرنا ہوتا یہی ابلاغ کا تقاضہ ہے لہذا اسی کو اختیار کرنا ضروری ہے اس کو بھی بقیہ حصے کو آپ پڑھ لیجئے گا لیکن جو بات میں توجہ دے رہا ہوں جیسے یہاں فربانی محترم نے بتایا کہ احکامات کے معاملے میں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا تاریخی واقعات کے حوالے سے اگر کوئی جدید تحقیق آتی ہے تو اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے ہمارے پرانے علماء اور مفسرین جو ہیں ہو سکتا ہے ان تک صحیح نہ پہنچ پائے ہو اسی طرح سائنٹیفک حقائق کے معاملے میں بھی یہ ساری گفتگو جو ہے یہ علماء کو چونکہ یہ بھیجا گیا تھا تو میرے معلومات کے حد تک کسی عالم دین نے اس پر اختلاف نہیں کیا اور یہ جو ڈاکسام نے اس کے اپنے اصول بتائے ہیں کہ تفسیر کے حوالے سے وہ انجیدوں کو پیش نظر لکھتے ہیں اس پر کسی نے بھی اختلاف رائے ظاہر نہیں کیا گویا کہ اس کو اکنالج کیا گیا یہ الحمدللہ بڑی خوشی کی بات جو بھی خطوط وغیر عباد میں آئے تھے وہ شائع کر دیا گئے تھے پہلے مساق میں شائع ہوئے تھے پھر اس کتاب کا بھی حصہ بن گئے تھے تو اب ہم اس پر یہی پر چھوڑ رہے ہیں اور باقی کا متعلق اور کچھ سوالوں کے جواب اصل بات میں پھر از کروں گا یہ اصولی بات جو ہے اس کو سامنے رکھیے اور انہی اصولوں تک زیادہ محدود رہے ہیں اور بعد میں ان کی روشنی میں پھر ہم دیکھتے جائیں گے کہیں ہم سے اگر اونچو نہیں چھو رہی ہے ہی کرنا ہے لیکن اگر کہیں اصول میں کوئی اختلاف ہے تو وہ ضرور سامنے لائے جائے اور وہاں پر اس کو اس وقت جسکس کیا جائے یہ ہمارا اس وقت یہاں ہونا چاہیے اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو یہ سالی جدوجہت کر رہے ہیں خدمت دین کی اور رب کو رازی کرنے کی کہیں ہم سے وہ غلطی نہ ہو جائے جو پچھلوں سے ہوئی ہے جن کا ذکر ہوا ہمیں اس کی فکر ہونی چاہیے پریشانی ہونی چاہیے اور اس کے حوالے سے ہمیں جو احتمال تجویز کیے گئے ہیں وہ پر غور کرنا چاہیے یہ اصل سبق ہے سبحانک اللہم و بحمدکہ نشدو اللہ الہ الا انتر استغفیرکا و نتو بولے جی جی